موسیقی 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 سنکیر تنیک پیتراؤ کملا آیا تاکشاؤ پیشوام بھراؤ دیجا بھراؤ جگ دھرم پالاؤ بندے جگت پریہ کراؤ کرنا آبتاراؤ اے کرشنا کرنا سندھاؤ تین ابنبو جگت پتے گوپے سہ گوپکا کانتا سری رادھا کانتا نمستو تے تت کانچن گاورانگی رادے بھرندابنے سوری بھرسبھائی نسوک دے بھی بھرنم آمی حریفری بھرندائی تلوشتے پھائی پریائی کے سواسچا ریشنا بھرکتی پردے بھی ست्यابتائی نمو نم تمہ دی دے بھم کرنا ندانم تمہالا بھرنم سوید آبتارم اپار سانسار سمودھا سیتو بھر جامائبھا گبتم سوروپم جن پروجانت منپیتا مپیتا کرتیم دوی پائینا بھرہ کاتر آجوابھا پتری تتنمیتا یا ترہو بھینے گم ستم سرب بھو تہردیم منیمان تشمیم نرائینام نمس کرتنا رانچایب نروتمام دیبیم سرسواتیم بھیاسم تتو جایم دیرے سری کرشنا چیتنا پرونیتانند سری آدھوئی تکتا دھر سرب بھاسا دیم بھاو روحکتا برند سب بھر ہاتھ کھنگی ملا ہری کرشنا 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 ہری رام 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 ر ری کرشنا 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 ہری رام 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 سرب بھرتم میری گروپاد پدما نتلی لاب ربشنا بشنپاد آسٹو درسترسری سری سرمات بھاکتی سرمات بھاکتی مہارا جی کے چرن کمل میں انت بھاکتی ساشٹانگ دنوک پرنام کرتا ہوں تت پرسیات میری سکھیا گروپاد پدما نتلی لاب ربشنا بشنپاد آسٹو درسترسری سری سرمات بھاکتی ویداند سری لاب نارائن گوشتوامی مہارا جی کے چرن سروج میں سردھا بھوسپانج لی ارپن کرتا ہوں اپستید بھائسنو بھائسنو بھائسنوی ماتا پتا بھائی بھائی سبی پمی جتھا جدیو پرنام کرتا ہوں ہری کرشنا جب تکلے ہم لوگ سرمان کر رہی تھے سری پرکتی مہارا ج کلی کو چار جگہ پرستان دے دیا اگر کلی جگہ میں چار نیام کو کوئی پالن کرے اور تھوڑی سی بھگوان کی نام جب کر لے اس سے ہی جیب کا پرم کلیانے پہلا نمبر ہے جوا مات کلو دھرم کا پہلا چرنے ستھا جب اکتی جوا کلتے ہیں وہ کبھی سچ نہیں بول سکتے ہیں دوسرا ہے کسی طرح کا نسلی بستو بھی مطلو نسلی بستو میں جیسے پان بیڑی سگریٹ اپھیم گانجا بھان گھٹکا سراغ یہ سب چیزیوں کو ہمیں گرہن نہیں کرنی چاہیے یہ سب بستو گرہن کرنے سے جیب کبھی بھگتی نہیں کر سکتا بھگتی تب بھی کوئی کرے گا جب من ایک آگر ہو ایک آگر نہیں ہو تو کوئی بھگتی کری نہیں سکتا بھگتی یہ سب بستو گرہن کرنے سمان میں چنچلت آ جاتی تیسری چرنے میں ستری ستری کا مطلب ہوتا ہے اب ادھا روپ میں پوروش اور پوروش ستریوں سے نہیں ملنے چاہیے دھرم کا تیسرا چرن ہے پبیتر تھا پھر جیب کبھی پبیتر نہیں رہ سکتا ہے جو چوتھا ہے وہ جیب ہنسا جیب ہنسا میں مانس مچھلی انڈا پیاج لسون یہ سب چیز کو ہمیں گرہن نہیں کرنی چاہیے کبھل یہ اور کی اچھ بھائی nama ب JYP نو و لگ ہ میٹر کھل خیشنا لگ لگ رم رام 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 رو ستب لگ لگ ستب لگ ج ستب لگ ra ریشنہ 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 ایک دنی شریف پاکتی مہاراچ جنگل میں بھرامنا کرنے کے لئے آج ان کو اتنی توجی پیاس لگ رہی تھی کبھی جندگی میں اسی لگی نہیں ایک سرینگی ریشنہ پاکتی 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 لیکن وہ سنٹا بھجان کر رہی تھے پہلے جو بھکتی کرتے تھے نا جب ان کو دھیان لگتی تھی سال سال تک لگ جاتے تھے ان کو دھیان ہی نہیں ٹوٹتی تھی ان کی لیکن وہ سچمجھ سے بھجن ہی کر رہی تھے ابھی پانی نہیں پیلا ہے تو پاس میں ایک مرا ہوا سرپا پڑا ہوا تھا ان کی گلے میں انہیں ڈال دیا اتنے میں ان کی بیٹا کو سرنکری سی کو پتا چلا تو انہیں ابھی ساب دے دیا ابھی جاؤ جس نے میرے پیتا جی گلے میں یہ مرا ہوا سرپا ڈالا ان کو سبتم دیباس میں تکھا کا دنسن کرے گا ابھی اس کو جب راجہ کو یہ بات پتا چلا راجہ نے گھر بار چھوڑ کر گنگا کنارہ میں آس رہے لیا کیونکہ جو گنگا ہے یہ بھگوان کی چرنہ مرتا ہے مانو انہیں تھاکور جی کی چرنہ کو آس رہے لیے پہلے کوئی ٹیلی بر نہیں ہوتا تھا ٹیلی گرام نہیں ہوتا تھا لیکن ہی ریسیوں کو پاس میں ایسے ٹکر کیان ہوتی تھی سارے دنیا میں جتنے سنت تھے اٹھاس ہزار سادھ لوگ پہکترت ہوئے پرکیت مہاراجی بولے میرے اوپر میں ابھی ساب نے یہ بردان ہے جیون میں ایک سادھو کا درسن بڑا درلہ ہوئے لیکن دیکھو کتنے سارے سادھو یہاں بیٹھے ہوئے کتنے سارے سادھو بیٹھے ہوئے ہمارے تھی اہو بھاگیا ہے اہو بھاگیا ہماری آج اتنے سنتوں کا درسن ہمیں کرنے کو ملا تو انہیں سنتوں کو پرشن کیا بلے سب کو ایک نہ ایک دنی مرنا ہے بتاؤ جو آج کل پرسو برسو جو مرنے والے اس کا کیا کرتا ہے لیکن وہاں پر جتنے رسیم ہونی تھے سب کے سب الگ الگ بات کر رہے تھے کوئی بلت گھنے سنے ہوگا کس نے بلے اس کو مہیا کو بھی پوجا نہیں کرتے ہو کس نے بلے اس کو پیتا جی کو کیوں نہیں کرتے ہو کس نے بلے مرتو جو پاٹ نہیں کیوں کر رہے ہو سب کے سب الگ 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 بات بتانے لگے پرکت مہاراج دیکھا جتے پی یہ سب کے سب ایک ہی میمہ ساں پر پہنچے گی جیم کا پرمکلیان کئی سے ہوگا بلے بھگوان کی بھکتی سے بھگوان کی کرتن سے بھگوان کی نام سے جیم کا پرمکلیان ان کو پتا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہا برسا جب کرشی سکھائی میرے پاس میں کولوی ساتھ دنیاں دین کھن کھن بیتے جا رہا ہیں ابھی مری کیا ہوئی تا انہوں نے نسکا پڑا روپ میں تھاگور جی کی چرنے میں سرناغت ہو گئے بلے بھرہو میرے لیے تبل ایک ہی بھیبستہ کر دو جیسے ساتھ دن تک تمہاری کثہ سنتے سنتے مری جیوان بھی دی جائے پھر بھگوانس کے اچھا سری سوق دے بھگوش وامی پرکٹ ہوتے ہیں بلے سری سوق دے مہاراج جب سری سوق دے بھگوش وامی پرکٹ ہوئے کبھی ہس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں کبھی ناج رہے ہیں کبھی گا رہے ہیں بچے تو سوچ رہے ہیں یہ کوئی پاگل ہے کوئی دھول جھوک رہا تھا لیکن وہ دیکھنے میں اتنے سندر تھے ایک دم کرشنا جائے سے تھے دیکھنے میں اس لئے اس دریہ تو اس کی روپ دیکھ کر کے بابری بن رہتی بھلے کیا سندر ہے بچہ لیکن یہ لگتا ہے جیسے پاگل ہے ایسے کرتے کرتے جب انہیں ریسی سماج کا اندر میں پہنسے جتنے ریسی بھائیچان کے بھائیہ یہی سائی سائی اتر دے گا اور وہاں پر ان کی پیتا جی کی پیتا جی کی پیتا جی بیٹھے ہوئے تھے سب کو انہیں پرنام کیا پرنام کرتے ہوئے انہیں بیاس گدی پر انہیں بیٹھے گئے اور پریخیت مہاراج نے پرشن کی جھری لگا دی بھلے اتہ پرچھامی سمسیدھی جوگینام پرمام گرو پروسسیا جکتر تبیا مریمانا سسربتا ایک دن سب کو یہ سنسان سے جانا ہے کوئی نہیں بول سکتا ہے میں سارا جیوان کبھی میں مروں گا نہیں ایک دن سب کو مرنا ہے اس لئے ایسے مرنے سے لئے بھیکتی کا کیا کرتے ہیں اور جگت میں ایسے کون سا بستو ہے جس بستو کو پرابت کرنے پر جیو کو یہ لگے جیوان میں ہمیں سب کچھ مل گیا جیوان میں کسی چنج کی کمی نہیں رہ گئے جب انہیں ایسے پرشن کی یہ پرشن سن کر کے شریف سبتے بھر سوامی بڑے پرسن نہ ہو گئی بھلے بھرکیت تم نے یہ جو پرشن کیا ہے نا بھلے بھریان اسے پرشن بہت اچھے پرشن تم نے کی ہے بہت اچھے پرشن تم نے کی ہے تا انہیں پرشن کا اتر دیتے ہیں بھلے تسمات سربات منا راجل بھگوان نہریشور سرتبیا کرتی تبھش سمرتب اچھتاب ہے اگر اسی دنیا میں کوئی ابھے بانا چاہتے ہیں ان کو تین کام کرنے چاہیے بہلے پہلا کام ہے بھگوان کی کتھا سنو دوسری کام ہے بھگوان کی نام کرتن کرو تیسرا کام ہے بھگوان کی سمرن کرو پہلے سنا پھر کرتن کرو پھر بھگوان کی سمرن کرو انہیں تین کام بتایا لیکن تین کاموں میں جو سب سے بڑا کام بتایا بھگوان کا کرتن ہے کہتا بھگوان کی کرتنے سے تین کام ہو جاتا ہے جو کرتن کرو وہی کان میں جائے اور جو کان میں جائے گا مطلب ہے کلی یگ میں سب سے بڑا گرو دھرما ہیں مہا پرمو کہتے ہیں پراما بھیجائتے سے کرشنا سانکرکنم کیا بھلک کرشنا کرتنکو دارا ہی جین کا پرمو دلیانے سب کے سی بھلکار ہاتھ جاگرے بھلو بھلک ہری کرشنا ہری سب بھلو ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری راما ہری راما راما ہری 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 نام سانکرکنم کرشنا کرشنا ہری 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 جاء جائے شریرہ ہری بول ہری بول دیکھو ایک چھوٹی سی کتاس بھگوان کا کترنمی کیتنا ہری سے بڑا ہری کا نام ہے ہم ہری سے بڑا ہری کا نام ہری سے بڑا ہری کانا 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 جسی ساگر کو لنگ سکینا بینائی پھول تیرا بھی آدھیا دے جسی ساگر کو لنگ سکینا بینائی پھول تیرا بھی آدھیا دے کوتھ دائے ہنمانا اپی کانا کوتھ دائے ہنمانا اپی کانا لے کرم کانا ہری سے بڑا ہری کانا ہری سے بڑا ہری کانا سبھو سے بڑا سبھو کانا جا او دل ڈالے ٹوب جائیں گے جن میں نہیں ہے رہا دے آدھے آدھے او دل ڈالے ٹوب جائیں گے جس میں نہیں ہے رام سرہ دے آدھے نامی کو چندہ رہتی ہے نام نام خوبانا ہری سے بڑا ہری کانا مبھو سے بڑا مبھو کانا ہری سے بڑا ہری کانا ہری سے بڑا ہری کانا موسیقی 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 تم بھی تو کھرتویو پہلے اس لئے سب کو کرنا کہ بھولو انہیں نہیں کرنا بلے ٹھیک ہے ابھی گئے سارے سانت ویٹھے ہوئے ہیں سب کو چرنکا انہیں پرنام کی لیکن ایک بلے بی جی می شری بشوامیتر جی کو انہیں پرنام نہیں کی دیکھو جب سارے ساندھو بیٹھے ہوئے ہوں گے اگر آپ سب کو پرنام کرو اگر ایک بکتی کو پرنام مات کر کیا ہوگا بتا ان کو نگلیٹ ہوگا کیا بلے سب کو پرنام کیا اور میرے کو پرنام نہیں کیا ابھی بیشتہ بشوامیتر بڑے کروڑھی جب ان کی پرنام نہیں کیا جب سمات ہوگی نا بڑی کروڑھی سے سیتھا آجود دھا گئے جب وہاں پہنچے بھگوان رام بشراں کر رہے تھے لکمن دروازہ پر تھے بلے پرہو جی سے ملنا چاہتا ہوں بلے پرہو جی سو رہے ہیں بلے جیس دیشے کا راجہ اسے سوتا رہتا ہے اس کو دیش میں ایسے ہی انہوں نے ہوتا ہے بلے بات کیا بلے رام سے بتاؤں گا بلے ابھی پرہو بشراں کر رہے ہیں جب ایسے آپس آپس میں بات کر رہے تھے ابھی بھگوان رام کے نید کھل گئے باہر نکلے دیکھے سری گروہ جی گروہ جی کو دیکھ کر کے چرنے میں گری پڑے بلے گروہ جی آپ اتنے کردی تو کیوں کیا بات ہے بلے بات کیا رشی سماج کا اپمان ہے سادھو سماج کی اپمان ہے بلے کیا اپمان ہوئی بلے سارے سانتھ لوگ ویٹھے ہوئے تھے یہ سکانت آیا سب کو چرنے میں پرنام کی کہ بلے میرے چرنے میں پرنام نہیں کیا بلے بھگوان رام کو دبرا پرود آیا بلے جیسے دوشتہ نے میرے گروہ جی کی چرنے میں سر کو نہیں نمائیا کل سبرے اس کا سر میں کار دو گا بلے بہت بڑی آیا ایسے دوشتوں کو دردہ ملنی چاہیے ابھی یہ بات دیرے 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 سکانت کو پاس میں پہنچا بھگوان نے پرتکیاں کیے کل سبرے میرے سر کو کار دیں گے ابھی تو سکانت ڈر گیا اگر کوئی ساندھار نہ بیکتی ہوتا ہے نہ کوئی بات نہیں لیکن یہ بھگوان اگر کسی بات کو پرتکیاں کرتے ہیں وہ جرور وہ پوری کرتے ہیں ابھی سکانت جی بڑے دکھی ہو کر کے نارد جی کو ڈھونڈ رہے بلے یہ نارد لڑھائی لگا دیا دیکھو بینہ کارنے کی کار بلے سب کو پرنام کرنا ان کو پرنام مت کرو ابھی دیکھو پرہو راپ پرتکیاں کی کل برگمار کھا لے گے ابھی رو رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نارد مل نہیں رہے بلے دیکھو جب میں ڈھونڈ رہا نہیں رہتا تو آپ نارد جی مل گئے جب میں ڈھونڈ رہا ہوں اس سمائے نارد نہیں مل رہے اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے میں سری نارد جی بینہ بجاتے بجاتے سری نارد جی آئے بینہ بجاتے بجاتے بلے کیا بات ہے بلے نارد جی آپ تلڑھائی لگا دیا بلے کیا بات بلے ایش ایش بات بلے کیا پرحب مارنا چاہتے ہیں بلے ہاں بلے دیکھو یہ تو مرتے جگت ہے سب کو تو مرنا پڑے گا بتاؤ کون نہیں مرگا جگت بلے میں مرنا نہیں چاہتا بل بتاؤ جگت میں کوئی مرنا چاہتے ہیں بلے میں مرنا چاہتے ہیں لیکن مرنا پڑھتا کی نہیں سب کو مرنا پڑھتا بل اچھی بات ہے اور پھر تھاکور جی ماریں گے اس سے تو اور بھی اچھی بات ہے مکتی ہو جائے گی بلے نہیں میں تو مرنا نہیں چاہ رہا ہوں بلے ایک کام کرو جاؤ انجنا کو پاس میں آپ کو پتا ہے انجنا کون ہے بلے کون ملک ہاتھ رتھاؤ انجنا کون تھی کون تھی اور جوڑ سے بلے ہاں حنوان جی کی مئیہ کا نام سلی انجنا ہے بلے جاؤ انجنا کو پاس میں جاؤ انجنا کون چرنے میں جا کر کے سکاہ تو پرونے لگے بلے بیٹا کیا بات ہے بلے اگر آپ میری کو رکھیا کرو گا تب ہی میں بتاؤں گا بلے بتاؤ کیا بات ہے بلے بشوامیتر میری کو مارنا چاہتے بشوامیتر میری کو مرنا چاہتے بلے بیٹا کوئی بات نہیں اندر جا بیٹھ جا اندر بیٹھ گیا ابھی سام کو حنوان کی پربو رہاپ کی سوا کرتے ہوئے آئے دیکھا ماتا انجنا ماتا خدا دکھی ہو بارے بلے بیٹھ ہوئی بلے ہنوان جیسے بیٹا رہتے اگر ما دکھی بھی ہو تو بتاؤں گا بلے بلے کیس چیچ میں تو دکھی ہو تیرے بیٹا نہیں ہونا بلے بیٹا ایک سراگ تو بیٹھی کو رکھیا کرنا پڑے گا بلے کل بھگوان رحم بول رہے ہیں میرے کو مار ڈالیں ہنمان تو بھی بات میں بس گیا انجان آبالی تو تو بتا رہا تھا کہ آپ بشو میں بشوامیتر ماریں گے بلہ بشوامیتر رام کو تا رہا مر بانا چاہ رہے ہیں ابھی ہنمان جو بڑے بس گئے بڑی طرح سے اگر کوئی سادھار نہ بیٹری ہوتا ہے نا پھر تو ہنمان کچھ کر سکتا ہے لیکن جہاں پر بھگوان بولے مارنے کے لیے ان کو ہاتھ سے بھی بچا سکتا ہے اس لئے بھگوان کو بتایا ستیا برتہ ستیا پرامتری ستیا بھگوان کی پرتیجیا ستیا ہوتا ہے بھگوان کی پرتیجیا کو کوئی توڑ نہیں سکتے ابھی تو ہنمان بری طرح سے بس گئے اتنے میں ہنمان کی سبر سبر پہنچے اجوتیا دیکھا رام ایک دم دھنو سبان لے کر ستھتھ کر کے نکل رہے تھے بلے پرہو کہاں نکل رہے ہو بلے یہ سکان تو کو مارنے کے لیے بھگو بلے پرہو کہاں پرانے کو کیوں معر کو مار کر اک complicado بلے نہیں اس نے میرے گروجی کی چرنم میں پرنام نہیں کیا جس دوست نے میرے گرڑی کی چرنم جس دوست نے میرے گروجی کی چرنم میں سر نہیں نمائیا اس کا سر میں کاٹھ لودہ بہنے پرتیگیاں کی بھگوان کنگی پر3000 بھگو میں نے بھی پرتیگیاں کی رکھا کرنے کے لیے بلے تو مینے کیسے بول دیا لیکن آپ کو پتا کرنے کے لئے تیرے کو پتا نہیں تھا بلے پراغو میرے کو پہلے ہی پتا ہی نہیں تھا وہ کول رہے تھے بھی سوامیتر ماریں گے لیکن بات میں پتا چلا آب ہی مرمانا چاہ رہے ہو بھگوان نے بلا جا تو جو کچھ کرنا کر لیکن میں تو اس کو ماروند آئی ہنمان جی آئی دھیان دیکھر سنو سمکے ساب گڑی باسی بھکتا برندہ ساب دھیان دیکھر کتھا سنو اور یہ کتھا سنو کر گھر میں جا کر بولنا سب کے سو ادھر ادھر من دیکھا کرو ابھی میں سب کو پوچھو کا کون کیا سنو آئے اور دیکھو ادھر میرے درپ میں دیکھو آپ جس کو جانتے ہو اس کو پاس میں مت بیٹھو پھر نہیں کتھا نہیں سنو گے پھر سنسار کی بات کرو گے آپ جس کو جانتے ہو ایک دم اس کو پاس میں جان بھوچ کر ایک الگ بیٹھو دیکھو سنسار میں تو دنیا کی بات کرتے ہو اگر بھاگوات کتھا یہ کلپ بھرکیا ہے کلپ بھرکیا مطلب جو مانگو کو وہ ہی ملے گا اگر یہاں پر دنیا کی بات کرو گے پھر دوکھی دوکھی جتگی ملے گا کیونکہ سنسار میں سب دوکھی ہے کوئی تن سے دوکھی کوئی من سے دوکھی کوئی دھن سے دوکھی کوئی بیوی سے دوکھی کوئی پتی سے دوکھی کوئی ننگ سے دوکھی کوئی ساس سے دوکھی اگر پھر یہاں بیٹھ کر کہ دنیا کی بات کر گو تو پھر سمسار جندگی وار دھوگی دھوگی رہو گے اس لئے آپ جس کو جانتے ہو وہ الگ ہو جاؤ اس سے ٹھیک ہے الگ ہو کر دھیان دکھر سنو بھرسی بھرم راو بھاری لالکی جائے جائے سری راہی اتنے میں سری حنوان کی بھل بھیٹا سکانت چلو میرے ساتھ اس کو لے کر کے چلے گئے بھل میرے پیچھے پوچھ کر نیچے بیٹھ جاؤ اور چلو ہم دونوں بیٹھے کر کے ہا کر پکا کرتے ہیں ملے راہ گھوپتی راہ گھب راجہ راہ پتتہ پانسیتہ راہ جائے راہ پتتہ پانسیتہ راہ جائے رگو پتی راہ 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 ر ہمیں بھگوان رام ایک دم سفر سفر پہنچے سکاتھ کہاں گیا ایک بندر لے کر گیا سمجھ گئے وہ بندر کون ہوگا وہ بندر کون تھا ہنوان جی ہنوان لے کر گیا ہنوان جی ہنوان جی اتنے میں جا کر کے دیکھا اور سکاتھنا بہت در رہا تھا ہنوان جی یہ جو دو اکھار جا رام کا نام کیا بھگوان رام سے رکھا کر لیں گے ہنوان جی سمجھا رہا تھا کہ چیتا کیوں کرتے ہو نام چھوڑنا نہیں نام جب کرتے رہو ایک تو در سے نام کر رہا تھا اور ایک پریم سے نام کر رہا تھا پریم سے کون نام کر رہا تھا ہنوان جی ڈر سے نام کر رہا تھا سکاتھ بارم بارم پوچھ رہا تھا ملو چھتا مت کرو پربہ کا نام عجب کرتے رہو ابھی بھگوان رام ڈھونٹے ڈھونٹے ڈھونٹا ہی وہ گیا جہاں دوستہ دیکھا ہنوان کب پوچھ کرنی چر بیٹا ہوا بھگوان رام کو بڑا کرو تھا برس کرتے ہیں وہ ایک بھون ہو جاتا ہے جب نکالتے ہو جاتا ہے سا جب چڑھاتے ہو جاتا ہے ہجار جب کھینستے ہو جاتا ہے لاکھ جب چھوڑتے ہو جاتا ہے کروڑ اور جب پرہار کرتا ہے پران کو لے لیتا ہے اس لیے بھگوان کی جو بان ہے اور درد ہے اس کو سامنے کوئی بچ نہیں سکتے لیکن دیکھو تھاگر کا نام میں کتنے سکتی یہ دھیان کو اچھے طرح سے سنو من کو من لگا کر گئے بھاکور کی نام میں کتنے سکتی جب بھگوان رام نے بان مارے لیکن وہ تو پرہب کا نام جب کر رہا تھا اور بھگوان کا نام کیسے ہری سے بڑا ہری کا نام جب انہیں بان مارے وہ چکر کو اندر میں وہ بیٹھا ہوا پرہب کا نام جب کر رہے ہیں وہ نام رو بھی چکر اس کو رکھیا کر رہے ہیں بان تو مارتے ہیں لیکن وہ بان جا کر کے چکر میں لگر کے میچھے گری جاتا ہوں بان مارتے ہیں Custom Ultra شکرم لگر مچے گری جاتا کیوں نام ان کو رکھا کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں نامی کو چنتہ رہتی ہے نام و نا ہو بدنام ہری سے بڑا ہری کا نام اس لئے جو نامی نامی مطلب کرشنا سویم ان کی چنتہ رہتی ہے بھائیا مرے نام بدنامی نہیں ہونی چاہیے مرے نام بدنامی ہونی نہیں چاہیے ابھی لکمان جنہیں دیکھا بھائیا یہ کیا ہو رہا ہے بھگوان رام کو یہ تن کر رہا ہے یہ بان مارتے ہی یہ بان کوئی کام نہیں کر رہا ہے اتنے میں لکمان کو دبڑا کرو دھایا اور انہ نے وہ بیٹھا ہوا تھا ہنمان کو پیچھے سری لکمان جی انہ نے ہنمان کو اوپر سدھا بان چلا دیا جب ہنمان کو اوپر بان چلایا وہ بان جا کر کے ہنمان کی چھاتی میں لگا لیکن یہ لگا تو ہنمان کی چھاتی میں اتنے میں بھگوان رام نے بہس ہو پر گری پڑا بھگوان رام کیوں بہس ہو گئے بھگوان رام کیوں بہس ہو گئے بھگوان ہنمان کی چھاتی میں کون بیٹھا ہے ہنمان کی چھاتی میں کون بیٹھا ہے رام بھگوان کہتے ہیں میں سنتوں کا حردہ میں میں بیٹھتا ہوں سنتوں میرے حردہ میں بیٹھتے ہیں اتنے میں بھگوان رام تو بہس ہو بھی بھگوان رام جب رام کا بھوس آیا نا اسدھ سنگ سے نہیں ستھ سنگ سے ہوئی بھلے ستھ سنگ سے یہ دربودھی ہوئی بھلے کون ساتھ سنگ سے بھلے شریر نارد جی کی سنگ سے کسی کی سنگ سے بھلے نارد جی کی سنگ سے اتنے میں بھگوان رام نارد جی کو پوچھا بھل نارد یہ بتاؤ تم نے یہ اسد بھودھی دیا کیسے بھلے پربو میں جہاں جاتا ہوں سارا دنیا میرے کو ایک ہی پرشن کرتے ہیں بھگوان بڑھا نہ ان کا نام بڑھا سارا دنیا ایک ہی پرشن کرتے ہیں ابھی کتنے لوگوں کا آنسر دوں میں نے سوچا ایسے ایک کام کرتا ہوں جو ایک کام سے سب کو پتا چل جائے یہ برسوری înرگ کام کرتے ہیں بھگوان 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 رہی سینو ربوں سے بڑا ربوں کا نام آدھا قدن جب نام خوکارا چھٹا گئی ننشام شریہ دے را دے راو پدن جب نام خوکارا مریا جب نام خوکارا شریہ دے را دے شریہ دے را دے ساری ھے جت عام خوکارا ساری،گرہ پاکارا ساری،کوکارا ساری،کوکارا ساری بڑا حرشا ساری،کوکارا ساری بڑا حرشا فارار،مہمہم Albert اور ح chercheấy شرela سارے بڑا حرشا ساری بڑا حری کارا عنہم Sean موسیقی 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 دیکھ رہے ہو گلے میں سک樂ی کہتی نے کتنے محری کے دیکھو Harris کچھ میں ملے اکیال آر pela ہاتھ میں دیکھو ملے کہ چھولی بھی کہ نہیں ٹکل جو دڑکی کتھا سنا رہی تھا وہ ملے جب کہ گئی ت بودھا ہے وہ آئی کہ نہیں وہ ملے جب کہ دیکھ اچھا ہے وہ ملے جب کہ رہی تھا کل کتھا سنا رہی تھا ہے اس کے سو dean کی نہیں دنیا کی بات تو ہم کی بڑھ عنہ ہیں لیکنے دنیا کی بات سے کوئی لابد نہیں کبھلا پرما نشتا اور کچھ سنے ہی کبھلا دوک ہی دوک ہے اور سانتی جو سوک ہے نا بھگوان کی بھجنے سے اس لئے دنیا کو بھول جاؤ ایک دن یہ دنیا تمہیں چھوڑے گا ہی لیکن ساتھ کیا دے گا کبھلا بھگوان کی نام ہی ہمیں ساتھ دیکھا دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے گا اس لئے سب کے سو ہری نام کرنا سب کے سو ہاتھ اٹھا ہے کبھار سب کے سو بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری رہی ہری رام ہری رام رام ہری 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 پر جور کے گولو ہری کرسنا ہری کرسنا کرسنا ہری 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 رام ہری رام رام ہری ہری ابھی شریف یہ سریشتی کا کرم تو برنہ کر رہے ہیں بھگوان کی نابی کمل سے پہلے بھرمہ شریشتی ہوئے بھگوان بھرمہ جی کو آدے سے دیا دیکھو دھیان لگر سنا بھرمہ جی کو آدے سے دیا پہلے تو انہوں نے بھگوان کو کوئی پتا ہی نہیں ملا اتنے میں بھگوان جب کٹھور تبس یا کی بھگوان اپنا بنسی دھونی سے انہوں نے بھرمہ جی کو گوپال منتر پردان کیا اور اسی گوپال منتر یہاں پر لگتا ہے کچھ بھکت لوگ گوپال منتر لیا ہو جو لوگ پہلے ہرینام لیا ہے نا جو لوگ ہرینام لیا ہے اس کے بعد میں گوپال منتر لینی چاہیے کیونکہ یہ گوپال منتر کے مگر تھاگر جو کو بھوگ نہیں لگا سکتا ہو یہ گوپال منتر کرشنا سب سے پہلے بھرمہ کو دیا بھرمہ جی اسی گوپال منتر سے یہ دنیا کو انہوں نے سرشتی کی پھرے بھرمہ جی اسی منتر پر نارد جی کو دیتے ہیں نارد جی پھرے بیاس کو دیتے ہیں پہلے بیاسر سی مدھوہ چارجوگا دیتے ہیں یہ مانترہ گرو پرمپرا سے ستی جگو سے یہ مانتر دھیر کرے آیا اس لئے جو لوگ پہلے ہرینام لیے ہیں نا پہلے ہرینام لیے ہو اس لئے آپ لوگ گپالا مانتر لیے لینا اگر کل ہو تو آجانا سبرے آٹھ بجے آٹھ ساتھ آٹھ بجے گپالا مانتر لینا کیم گپالا مانتر کے بغر اب تھاکرچی کو بھوک نہیں لگا سکتا اس لئے اسی گپالا مانتر سے برمنا جی یہ سریشتھی کی کام انہوں نے کروائے سرپراثم انہوں نے چتو سن کو سریشتھی کی بھلے بھگوان کا آدھے سہی یہ سریشتھی کا کرم کو بڑھاؤ بھلے پرپو جی یہ سنسار بڑے دوپ میں ہے ہم یہ گھر گریہ ستنے پھسنا نہیں چاہتے ہم تو پرپو کی بھجن پر مسکر ہے بھلے سنسار میں نہیں پھسو گا بھلے نہیں بھلے اگر تو سنسار میں نہیں پھسو گا نا جس روپ میں تم نے جنم ہوئے جنتے کی بھر چھوٹے ہی بن کر گراؤں اس لئے یہ چتو سن ہر سنویں دیکھنے میں وہ کبھل پانچ سال امر کے اس سے زیادہ امر تک ہوتا ہے نہیں اب دیکھنا سنسار کا سو گھوش کس کو اپر میں بڑے کو اپر میں چھوٹے کو اپر میں کوئی گھوش نہیں ہے چھوٹے لوگ تو چھوٹے بچے تو کھلتے کھوٹے آدم میں بستے رہتے ابھی بھگوان نے پھر بھرمہ جی سنکر جی کو سریشتی کیے سریشتی کا اکرام کو بڑھاو سنکر جی ستیم سیوام سندر سنکر جی جوگی جوگی مہا جوگی سنکر جی ان کی من میں بھی کوئی سنسار دیچھا نہیں لگین بھرمہ جی کا آدھے سے سوچا اگر پالن نہیں کرو پھر پتا جی بھگڑ جائیں گے ایسے کام کرو پتا اپنے یہاں بنا کر دے پھر انہ نے بھوٹ پشا جو کو سریشتی کیا بھل یہ کوئی سریشتی ہے یہ بھوٹ پشا جی کوئی سریشتی ہے بند پر جرورت نہیں سنکر جی پس لگ میں تو یہی سوچ رہا تھا پھر انہ نے دس بچوں کو سریشتی کی پھر انہ نے اپنا سریری بام اور دہان سریری سے منون اور ستر رگھوپا کو انہ نے سریشتی کی پھر یہی سے دھیرے 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 سریشتی کا پرارم گر ہوا یہی سے یہاں پر کتھا آتی ہے سری کارتم رشی کی کتھا آتی شریст کرتا پر اس نے بھگوان کو تپسیا کی بھگوان شنتوشٹ ہو کر درستان دیا مہد ہے بھرما بیٹا پربو جی آپ کی چرنے میں ہمیں بھتی ملے بھلے تتہست اور کیا چاہتے ہو پربو میرے منم ہے تو کوئی سنصار کی اچھا ہے لیکن آپ کی اچھا ہے یہ سریسٹی کا کرم بڑے اس لئے میں سنصارت کروں گا لیکن دو سرط بھلے بتاؤ پہلے سرط کیا آپ میرے بیٹے بند کر کے آ او گے نا پھر ہم سنسار کروں گا ٹھیک ہمیں بیٹا بن جاؤں گا دوسری سارتہ تب تک رہوں گا جب تک سنطان نہیں ہو جائے پھر ہمیں بجن کرنے کے لئے چل جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے پھر ان کی سادھی ہو گئی پھر منو مہاراج نے منو مہاراج نے اپنا بیٹی کو انہیں کردم اور اسی کو ساتھ سادھی دلوایا دیکھو ماتاں ہی دھیارتے کر سنو جب اس لئے منو مہاراج سادھی دے رہی تھے نا تب انہیں بیٹی کو سمجھایا بھلے دیکھیں بیٹی تیری ہاتھ میں یہ سوسرو گھر اور پیہر اپنا پتا جی کی گھر اور سوسرو کا گھر دون کا لاغ جو تمہاری ہاتھ میں جیسے کوئی بیٹی آئے اگر پتا ماتا کی سیوہ کرے ساس سوسرو کی سیوہ کرے سب کو اپنا دیش دیکھیں دنیا کیا کہتے باہ کتنے اچھی گھر کی بیٹی آئی ہے پتا ماتا نے اچھے اس کو تریننگ دیا ہے اگر کوئی گھڑ بھڑی کرے نا کس کا بدنا بھی ہوتی ہے تیری پتا ماتا نے یہی سکھایا تیری کو تیری پتا ماتا نے یہی سکھایا کہ دونوں پھول کا ہی بدنا بھی بیٹی کو ہاتھ میں اس لئے منو مہاراج تیہوٹی کو سکھا تھے دیکھو اس لئے کوئی کام نہیں کرنا جس کو دورا تیری پتا جی کو اپر میں کوئی امگل اٹھا کر کے دیکھیں اس کو سمجھا کر کے بھیجتے ہیں سمجھا کر کے بھیجتے ہیں اس کو اب ان کی سادھی ہو گئی سادھی کو بعد میں کرد مرسی پھر بھجن میں پہلی گئی دس آجار سال بھجن پھر کی جب اس کو بعد میں آگ پھلی ہے نا انہوں نے دیکھا سامنے ایک دوپری بیٹی ہوئی بھلے تُو کون ہو بھلے کیوں آپ نے کمی سادھی کیا بھول گئے بھلے اوہ تُو وہ ہی دے ہوتی ہو تُو وہ اتنے سندری آکھو تھی دے ہوتی پرسو تھی یہ تین لڑکی اتنے سندری تھی دیبتہ جب ان کی سندرتہ کو دیکھتے تھے نا دیکھ کر کے دیبتہ لوگ بھی بہت سو جاتے تھے مطلب اتنے سندری یہ تین کنیاں تھی لیکن اس نے پتی کی سوا کرتے 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 کہ نہ کم بھولی بن گئے اور سارے جٹا جھوٹ ہو گیا ایک دم دوکری بن گئی دیکھو یہاں پڑا سکھا دیتے ہیں اب یہ پتی تو بھجنے میں بیٹھا ہوا جب پتی بھجنے میں بیٹھے ہوا ہے ابھی وہ سرنگار کس کے لیے کرے گا اب بتاؤ سرنگار کس کے لیے کرتی ہیں پتی کے لیے کرتی نا سرنگار اس لئے میں نے دیکھا اپنا گاؤں میں ہماری گاؤں کے جو ماتا جس سبر پر سرنگار نہیں کرتے تھے یہ سرنگار کرتے تھے سام کو کس لئے بتا ہے کیونکہ پتی چلا جاتا ہے کام میں جب پتی کام میں چلا جائے گا پھر سرنگار کرتے تھے اس کو دکھائے اس لئے پتی آئے گا سام کو اس لئے ماتایں وہ سرنگار کرتے تھے ماتایں سام کو کیوں پتی سام کو واپس آئے گا سام کو یہ سرنگار کیا کرتے تھے اس لئے یہاں سکھا جاتی ہیں کہ تیس تریوں کا جو سرنگار ہے کس کے لیے سرنگار ہے سرنگار کس کے لیے کرتے ہو پتی کے لئے کرتے ہو آپ کا جو گوزر سماج ہے بہت اچھی سماج ہے ابھی آپ لوگ نے ہماری جو سنسکریت کو آپ لوگ نے دکھیا کیا جیسے آپ لوگوں سر کو پر کپڑا دھک کر کے ویٹھے اب رادہ رانی کو دیکھو آپ سی ستا جی کو دیکھو رادہ جی کی دوکہ ستا جی کو دیکھو ان کو سر پر کپڑا دیکھو سر پر کپڑا ہے نا کیوں کپڑا دھکتی ہیں ماتا ہے کیوں کپڑا سر پر دھکتی ہیں کارنے کیا کارنے ہی ہماری سندرتہ کسی دوسرے پوروسوں کے لئے نہیں کیونکہ ہماری سندرتہ ہماری پتی کے لئے اپنا سندرتہ ہے دوسروں کو دکھانے کے لئے اپنا سندرتہ نہیں اس لئے ماتا ہے کیا کرتی ہیں سر پر کپڑا دھکتی ہیں اس لئے آپ لوگ ابھی بجر سماج ہے نا ابھی آپ لوگ نے ہماری سنسکریت کو رکھیا کر رہے ہیں اس لئے جوار سے تالی بجا گرجو سماج کے لئے کب سے کب آپ لوگ ہماری سنسکرت کو آپ لوگ رکھا کر رہے ہو جب تک آپ لوگ یہ سنسکرت کو رکھا کرو گے نا دیکھنا سنسار میں تب تک سانتی شک رہے گی وہ سنسار میں سانتی شک رہے گی جب ہماری سنسکرت کو چھوڑ دو گے نا پھر تو بڑی گھر بڑی ہے آپ کو پتہ ہوگا کتنے ابھی ڈائیوز ہو رہا ہیں ابھی بھارت میں 50% ڈائیوز ہو رہی ہیں 50% ڈائیوز 50% ڈائیوز اس کی کام کے لئے اس لئے آپ لوگ سرپر کپڑا ڈھکڑ رکھتی ہو بہت اچھی بات ہے اس لئے آپ سب کو دھنیواز ہم دیتے ہیں آپ لوگ سرپر سب آتا ہی کپڑا ڈھکڑ کر کے بہتی ہو ملسری بردعوان بیاری لالکی جائے جائے سری رہاں جائے جائے سری رہاں جائے سری رہاں جائے سری رہاں لیکن ابھی ایسے جوگ آبیا نا جو جتنا کام کپڑا پہنی سکتا ہے ان کو اتنا بہا دیتے ہیں لڑکیاں جتنے کام کپڑا پہنی سکتے ہیں نہیں یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہے یہ اُلٹا پورا ہمارے سنسکرتی کی یہ انگری لوگ کا سنسکرتی ہے وہ ہماری سنسکرتی نہیں ابھی شریعت تردم اور اسری بتائے پوچھیں تیہوٹی کو بتاؤ کیا تم کو چاہیے بلہ آپ نے سعادی کیا تھا کیوں سعادی کیا تھا بھگوان اسے بولے نا بھگوان بیٹے بنے کے سعادی کریں گے بلہ ٹھیک ہے ایک کام کرو جاؤ یہ کھنڈا میں سنان کرو بندو سارو برمی جب اس نے سنان کر کے نکلی نا پہلے جتنے سندر تھی اس سے بھی اور زیادہ سندری بن کر کے نکلیں ہجار داس داسیوں کو ساتھ میں اور انہوں نے ایک سندر ایروپلین بنایا بھیمان بنایا جس کا نام تھا کامک بھیمان جو بھیمان میں بیٹھنے پر تمہیں بھوک پیاس نہیں لگے گی کوئی بڑھا بڑھی کہیں نہیں بنے گی اور وہ اپنا جیسے چاہو گے وہ بھیمان ایسے اڑتی رہے گی سندر جس میں راج مہل بنی ہوئی جس میں اور بڑے سندر سربر جس میں سندر سندر کمل پھول کھلے ہوئی راج ہنسا کردہ کر رہے ہیں بیٹھ کرے گا انہوں نے کتنے سال تک آتاس میں بھرمن کرتے رہے اور ان کو سندری سندری ناو بیٹی کنیا ہوئی بلہ ابھی تو خوش ہو گئی تمہیں ناو بیٹی ہو بلہ نہیں ابھی تو بھگوان بیٹھا بنے کر کے نہیں آئے تب ماتا بہت ہی سبا کی پتی گتو سکھا تھاکور جی ان کی بیٹھا بنے کر کے سری کپیلو منی دوک میں آئے بلہ سری کپیلو بھگوان کی ابھی اب لوگ کو سنسار کرتے ہو دیکھنا جب ایک بیٹی کو سعادی دو گھر کھالی ہو جاتا ہے لیکن ان کی کتنے کتنے بیٹیاں ہیں کتنا بیٹیاں ہیں نو بیٹیاں ہیں سمجھو نو بیٹی کو سعادی کرنا کتنے کٹھنے ہوگا لیکن جب کوئی بیٹی پرہ کی بھجن کرتے ہیں تھاکور جی سب کچھ بیوستہ سری تھاکور جی کر لیتے ہیں سری تھاکور جی کر لیتے ہیں اس لئے ایک دن سری برمہ جی اپنا نو بیٹے کو لے کر کے کردم رشی کو ساتھ میں ملنے کے لیے آئے دیکھیں ان کے نو بیٹے اور ان کی نو بیٹی بلے بھئی آج جوڑی تو بڑی پیاری بن رہی ہیں نو بیٹا نو بیٹی ایک ساتھ میں سعادی کرا دو ایک ساتھ میں انہیں سعادی کروا گیا اور گھر کھالیا ہو گیا یہاں سکھیاں دیتے ہیں جو بیٹی بھگوان کی بھگتی کرتے ہیں کتنا کرتے ہو تو مکنیا میرا نام ہو رہا ہے اور تیری کرپا سے میرے سارے کام ہو رہا ہے آپ لوگ نرسی بھگت کا نام سنے ہو سنے ہو نرسی بھگت دیکھو یہ دین بھڑا بھجن کرتا تھا تھیان دیکھ رہا سنو اچھے طرح سے اگر جو بھگوان کی بھگتی کرتے ہیں بھگتی میں کتنے سکتی ہے وہ دین بھڑا بھگتی کرتا ہے نرسی بھگت ابھی گھر میں بیٹی جوانی ابھی ساتھی کون دے گا ابھی تھاکور جی کو چھتا لگتے ہیں یہ دین بھر میرا بھگتی پوجا میں لگا ہوا اس لئے کرشن گھتیا میں پرتی کیا کرتے ہیں بھلے انناس چنت انتمام جے جناہاں پرجو پاستے تیسال نتیا بھی جکتا نام جوگاک سرم بہا میام کرشنہ بھگتی کیا کرتے ہیں اور جو جو دین رات میرے بھجن میں لگا ہوا ہے میرے بھگتی میں لگا ہوا ہے اس کے لئے میں دو کام کرتا ہوں پہلا کام اس کو گھر میں جو چیز نہیں میں سر پر رکھ کر گھر میں پہنچاتا ہوں دوسرا کام گھر میں جو چیز ہے میں ایک دروان بہن کر اس کو رکھوالی کرتے ہیں بھگوال تود کہتے ہیں جو بھکتی کرتے ہیں اس لئے ابھی اس کے بیٹی کو کون سعادی کروائے گا سویم کرشن نرہ سی بھکت کا روپ دھانے کرتے ہیں سابر یا سیج بٹ کر کے وہ جاتے ہیں ان کی بیٹی کو سعادی کرانے کے لئے اور ایسے بڑیاں سعادی کراتے ہیں اور اب خرواپتی بھی سعادی ایسے نہیں کرا سکتا ہے اگر آپ پرابتا بھکتی کرو گے نا تھاکور جی سارے کام کو تھاکور جی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا سب کے سب بھگوان کی بھکتی کری ہو سب کے سب مالا جم کرنا سب کے سب ٹھیک ہے ابھی گھر میں تین بھکتی رہ گئے پتا ماتا اور شری بیٹا اب کرتا پر اسی بھجن کرنے کے لئے تھاکور جی کی بھجن کے لئے چلے گئے ابھی گھر میں دو بھکتی رہ گئے ماں اور بیٹا لیکن یہ ماں کو پتا میرا بیٹا بھگوان ہے دیکھو گیار ایسے ایک چیز ہوتی ہے گیار جس کو پاس میں یہ گیان ہونا اس کو سربسترشت بنا دیتی ہے یہ گیان ایسے بھی چیز ہے ماں کو پتا یہ میرے بیٹا ہے لیکن ماں ہوتے ہوئے بھی اپنا بیٹے کو پاس میں جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے پرشن کرتی ہیں بھولے بیٹا میں ستریت آتی ہوں میں بڑا چچل ہے کبھی پیر میں کبھی ساسر میں کبھی بیٹا میں کبھی بیٹی میں کبھی دنیا میں آپ دیکھنا پورو سو لوگوں سے جیدہ گھر کا چھتا کس کی ہے بتاؤ کس کی جیدہ چھتا ہے کہتی یہ ماں تاہوں کو جیدہ چھتا ہے جیدہ ٹینسر نہیں دیئے بھولے ہم تو سارا دنیا میں مرے من بھٹکتی رہتی ہے اس لئے من بہت چنچل ہے بتاؤ میرے کلیان کیسے ہوگا بھگوان اپنا مئیہ کو لکھا کرے کے انہیں ساب ماتاؤں کو سکھا دیتی ہیں بھولے ماں یہ جو من ہے نا یہی بندھن کا کارن اور یہی مکتی کا کارن ہے کہتی یہ من کو جب ہم تھاکورج میں لگائیں نا کہتی یہ تو مکتی کی کارنہ بنتی ہے یہی من کو جو بیسہ پہ لگا تو پھر یہ بندھن کا کارنہ بن جاتی ہے اس لئے ماں یہ من کو بھگوان کی بھجنے میں لگاؤ من کو بھگوان کی بھکتی میں لگا تو پھر مکتی کی کارنہ من بن جائے گی بھولے بیٹا تو تو بول دیا من کو پربکہ چرنے میں لگاؤ لیکن یہ من بڑا چنچل ہے کئی سے تیرے بھجن کروں یہ تو من بڑا چنچل من ہے پھر اس کو کیا کرے بھگوان کہتے ماں یہ چنچل من کو کابو کرنے کے لئے کہ بھلے ایک ہوتا ہے بھلے وہ کیا ہوتا ہے بھلے سنتن کے سنگلا گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگلا گرے تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری بھگنے گی اچھی بنے گی تیری کسمت جگے گی اچھی بنے گی تیری کسمت جگے گی بنے گی پھر اس کو کسمت جگے گی تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری اچھی بنے گی پھر اس کو کسمت جگے موسیقی 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 میری اکس کی بری کی آب سیرتے پر قناتھے کہ جنہاں جنہاں Safety بنائیں لیکن یہاں سب سے معنی وجانے کو بھی موسیقی 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 یہ چیز کو سمجھ جی بھگوان خود کہہ رہے ہیں بھکتی ایک نیشٹ ہونی چاہیے بہو نیشٹ نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ایک نیشٹ ہونی چاہیے ایسے ایک دیوتا کو پوزا کرو جو ایک دیوتا پوزا کرنے سے تمہاری چھتری سی کرنے دیوازی بھی پوزا ہو جائے گا دیکھو اچھے طرح سے سمجھو یہ چیز کو جیسے ایک پیڑ ہے جیسے پیڑ کی چین میں پانی دینے پر دیکھنا پورا پیڑ ہرا بھرا رہے گا اگر آپ پیڑ کی جیڑ میں پانی مت دو تین بھرس کی پتے میں دھوتے رہو اس کی ٹہنیا کو دھوتے رہو اس کی پھال پھول کو دھوتے رہو بتاؤ جندہ پیڑ جندہ رہے گا کیا نہیں بتاؤ بتاؤ پیڑ جندہ رہے گا کیا نہیں لیکن جب جیڑ میں پانی دے دو نا پورا پیڑ میں چلا جائے گا کھر یہ جیڑ سو ربو کون ہے کرشنا خود کہتے ہیں دیکھو میں کون ہو بھراڑ ربو دکھایا دیکھو میں کون ہو جس کو تُو دیبی کہتے ہیں دیکھو دیبی میرے میں جس کو تُم سنکر جی کہتے ہو دیکھو سنکر جی میرے میں جس کو تُم ہنوان کہتے ہو ہنوان میرے میں جس کو تُم گنے سے کہتے ہو دیکھو گنے سے میرے میں یہ انانت و کٹی بیشوہ برہمان میرے اندر میں بھی دمان ہے میرے سے کوئی پرتت تو نہیں جب بھگوان کرشنوں کا اندر میں دنیا ہے جب کرشنوں کو چرمے میں پرنام کیا کس کی پرنام ہو گیا تیتری سی کروڑا دیوتا کا پوچھا ایک ساتھ میں ہو گیا ایک ساتھ میں سبھی کو ہو گیا اس لئے کہتے ہیں نا جا پرکرپا ہری کی ہوئی تا پرکرپا تا پرکرپا یہ چیز کو سمجھو جائی سے سمجھو موڈی آپ کو پتائیے موڈی کون ہے موڈی کون ہے ابھی ہمارے بھارت کا پردھان منتری اگر موڈی کو سرنے میں کوئی چلے جائے نا اس نے ایک ایک کو ایک ایک پوشٹ دیکھرے رکھا کس کو بائیو منتری بنا دیا کس کو بجل منتری بنا دیا کس کو جل منتری بنا دیا کس کو ریل منتری بنا دیا کس کو انہوں نے ارث منتری بنایا ایک ایک کو پوشٹ دیا لیکن جب کوئی بیٹی موڈی کی سرنے میں آ جاتا ہے نا اگر موڈی خوش ہو گیا دیکھنا دوسرے دوسرے جو منتری تمہاری پیچھے کوئی نہیں پڑے گا کوئی پیچھے نہیں پڑے گا کیوں بتا چلے گا بھائیہ یہ تو موڈی کا خاص آدمی ہے یہ موڈی کا خاص آدمی اگر اس کو پیچھے پڑھو گا اپنا نوگری ہی جائے گی تمہاری اپنی نوگری جائے گی اسی طرح جب آپ بھگوان کرشن کی سرن میں آ جاؤنا کدھی جتنے گرہ ہے سنی گرہ ہے سوم گرہ ہے سکرہ ہے یہ جتنے سب گرہ ہے تب ہی تمہاری پیچھا سب چھوڑ دے گا کیوں کہ ان کو پتا چلے گا بھائیہ یہ بھائیہ بیہاری کی سرن میں گرے گا اگر اس کو پیچھے پڑھو گا اپنا نوگری جائے گی اپنا نوگری چلے جائے گی پھر کوئی پیچھے نہیں پڑے گا اگر تم کرشن کو بھکتی نہیں کرو گا سارے گرہ تمہاری پیچھے پڑ جائیں گے ساری گرہ ایک ساتھ میں پیچھے پڑے جائیں راگ پر آ tissues اپنے اپنے لوگ گا دل Preux یہ گریرانہ اور کوئی نہیں یہ گریرانہ سویم سے کریشنا بھائیہ بہو نشط نہیں ہونی چاہیے ایک من نا دس من ہے کتنا من ہے ایک من ہے نا تیمان کو تو ایک کو دے سکتا ہوں دوسرا کو دہی نہیں سکتا ہوں اس لئے کرشن کتنا میں کہتے ہیں عجور سب چھوڑ کر کے میرے سرنے میں آجاو میرے سرنے میں آجاوگا سارے پابز ترے کمیں مکتو کر دوں کا کوئی چنتا مت کرو ایک بار ہاتھ اٹھا کرے سب سے بولو بلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 راما ہری راما 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 ہری ہری بار جور کریں آکولو میں سنوگا پھر بھگوان ماں کو بڑی اچھی اچھی جیان کی بات بتائے مہیا سنٹو کی سنگ کرو بھگوان کی بھجن کرو اسی بھکتی سہی جیم کا کلیان ہوتا ہے اس سہی جیم کا منگل ہونے والے مہیا کو اچھی اچھی انہیں نے جیان کی بات بتائے اگر کوئی جی بھگوان کی بھکتی نہیں کرتا ہے اگر بھگوان کی بھکتی نہیں کرتا ہے اس کو بڑا درگت ہی بھوڑنا پڑتا ہے مرنے کا بعد اس کو ایک بہترن ندی پار ہونے پڑتا ہے آپ لوگوں کو دھرمے میں میرے کو پتا نہیں جیسے مرنے کا بعد یہ گروڑ پوران سنتے ہیں تمہاری چاتی میں گروڑ پوران سنتے کوئی مرنے کا بعد سنتے ہو سنتے ہیں بھر بھرانہ آپ دیکھنا اس میں یہ ساری چیزی بھرانہ کی گئی مرنے کا بعد جو بہترین ندی ہوتی ہیں جس میں ٹاٹی پیسہ وہ خون پیٹا ہوتا ہے اور اس کو کوڑے مار مار کر کے وہ ندی پار کرنا پڑتا ہے آپ لوگ مرنے کا بعد کتنے دن کو بعد میں سودھی ہوتا ہے کتنا دن لگتا ہے تیرے دن آپ کو پتا ہے یہ تیرے دن کو بعد میں کیوں سودھی ہوتے ہیں وہ ندی پار کرنے کے لئے اس کو تیرے دن لگ جاتی ہیں اس لئے اس کو بعد میں سودھی ہوتے ہیں لیکن اس کو کون یہ ندی کو پار کرنا پڑتا ہے کون بکتی ندی پار کریں گے ملے ماں جن کی گلے میں تلسی کی کنٹی نہیں جو تلگ نہیں لگاتے بھجن نہیں کرتے ہیں ان کو یہ ندی پار کرنا ہی پڑے گا کوئی روگ نہیں سکتے ہیں اور جس کی گلے میں یہ تلسی کنٹی ہوگی نا وہ کبھی بھی وہ ندی پار نہیں کرے گا کیوں یہ تلسی بھگوان کی پریانے یہ تلسی لکڑی نہیں یہ تلسی سکھیات لکڑی سورپڑی اور یہ تلسی میں بھگوان کی نیواز ہے تھاکور جی کی نیواز ہے یہ تلسی کوئی یہ لکڑی نہیں یہ تلسی اس لئے گلے میں جب مہاراج دوتوں کو کہتے ہیں بلے دیکھو دوتوں جو بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں میرے پاس میں بتلاو جب دوتوں بولے پرہ پتا کہ اس چلے گا کوئی بھکتی کرتا کی نہیں کرتا ہے تو انہوں نے ایک لکڑی بتائی جیسے کوئی ایک سدھوہ اور بیدھوہ پتا چلتا کی نہیں سدھوہ بیدھوہ سدھوہ سندھوہ سندھوہ لگاتی ہیں سنکھا پہنٹی ہیں مانگلہ ستر پہنٹی ہیں کچھ آپ کو دیکھنے سے پتا چلتا بھائی یہ سدھوہ ہے کہ تو اسی طرح جو بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں انہوں کا اندر میں تین لکڑی ہوتا ہے بلے کیا لکڑیان بلے گلے میں اس کی تلسی کٹی جرور ہوگا یہ تلسی کٹی جرور دھارنا کرے گا کہ یہ جو تلسی کٹی ہے یہ کوئی سادھارنا بس تو یہ لکڑی من سمجھو جب اس کون پاس میں اس کون ہے نا اس کون کا جو پرتشتہ تھا سوامی مہاراج جب آمریکا میں گئے تھے وہ آمریکا میں جا کر سب انگری جیو کو بلے گلے میں سب کٹی پہنو تلسی کٹی وہ لوگ کو بلے یہ لکڑی ہم کیوں پہنیں گے ہمارا پاس میں سونے چاندی کیا کام ہے ہم لکڑی کیوں پہنیں گے تب انہوں نے ہمارے بید بران اپنس ادس سے انہوں نے سلوک کو اٹھا 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 دیکھو یہ کوئی سادھارنا لکڑی نہیں ہے تب یہ برکھوں کو آمریکا میں ریسرچ کیے بلے بھائیہ یہ ہندو لوگ ہیں کہ پیڑ کو پوجا کیوں کرتے ہیں اب دیکھنا تلسی کو پیڑ ہے نا اس کو پوجا کرتے ہو اس کی پریقمہ کرتے ہیں اور ان کو دیا جلاتے ہیں بلے بھائیہ یہ پیڑ کو کیوں پوجا کرتے ہیں یہ پیڑ کو کیوں پوجا کرتے ہیں اس لئے آمریکا میں کدھی یہ سائنٹیسٹ لوگوں نے ریسرچ کیا ریسرچ کر کے دیکھا یہ تلسی میں کتنے میڈیسین ہی ہیں پریتھی میں اور کسی چیز میں اتنے میڈیسین نہیں ہیں آپ لوگ ایک میڈیسینی سوم سے ایک دبا کے دھوننا اس کا نام ہے تلسی پاوار آج دھونڈ دیلنا دیکھنا اتنا بڑا سیسی ملے گی اور اس کو ساتھ میں اتنا بڑا پیپر ملے گا اب اس کو پڑھ کر کے دیکھنا کہتے ہیں اگر روز روز دو دو تلسی پتا کوئی کھائے نا تھاکور کی چرنے میں دیکھ کر گئی کبھی اس کو تی بی کیانسل کبھی نہیں ہو وہ پیپر میں پڑھ کر کے دیکھنا ایسے کوئی بیماری نہیں جو تلسی بھرکہ سے سہی نہیں ہوگا اس لئے آپ پاتنجلی سے پاتنجلی دکان سے جا کر دیکھنا یہ بطل میں تلسی جوس پیکھتے ہیں پیٹ ساپ کرنے کے لیے بیماری کے لیے اس کو کئی سے گران کرو گے اس لئے اتنا میڈیسین یہ تلسی بھرکہ میں اس لئے گلے میں جب ہم یہ تلسی کنٹھی پہنتے ہیں تو کس کی نباس ہو گئی سارے میڈیسینی کا نباس ہو گیا اور یہ تلسی لکھمی ہے گلہ میں ماں لکھمی کی نباس ہو گئی اور تلسی میں بھگوان کرشنا کا بھی نباس ہے اس لئے بھگوان جب وہ یہ دنیا چھوڑ کر کے گئے اپنی آپ کہاں چھوڑ کرے گئے بھلے تلسی بھرکہ میں چھوڑ کرے گئے ہم بولتے ہیں نا بھئی آپ برندہ ون چلو بھل کیوں بھلے برندہ ون میں بانکے بیہاری برندہ مطلب ہوتا ہے تلسی اور بن مطلب ہوتا ہے جہاں تلسی کے بان وہیں بڑی بانکے بھی آ رہے ہیں اس لئے گلہ میں تلسی کنڈی کا مطلب کیا ہو گیا لکھمی نارائن اور سارے میڈیسنی ہو گیا جب آپ سنان کرو اس کا پانی سارا سریر میں جائے گی پانی سارا سریر میں جاتے ہی بہت ساری بیماری کو یہ ختم کر دیتی اتنے سکتی ہے تلسی میں دیکھو میری طرف میں دیکھو یہ تلسی کنڈی ہمیں یہاں کیوں پہنٹے ہیں دیکھو میرے طرف میں دیکھو اس میں کیا سائنس یہ بہت بڑا سائنس اس میں کہ سریر کا جو سب سے کومل انگ ہے یہ کنڈہ ہے کسی بھیکتی کو مارنا ہو زیادہ کچھ کرنے کا نہیں کہ گلہ دوا تو ختم ہو جائے گا اس لئے اندر میں جب کوئی گردی چیز گھوستا ہے ادھر سے اس لئے بچوں کو تابیجی کہاں پہنٹے ہو بتاو کہاں تابیج گلے میں مسلمان کو دیکھو خریشٹیاں کو دیکھو وہ گلے میں کچھ نہ کچھ پہنٹے ہو لوگ کیونکہ کوئی گندھی چیز اندر میں آن نہیں دیتا ہے اور یہ تلسی میں کیا ہے تلسی میں لکھمی نارایاں تلسی میں اور تلسی میں سارے میٹی سیر اگر گلے میں اس کو پہنو گے تمہاری اندر میں کوئی بھی گندھی چیز کو یہ بھوسنے تمہیں نہیں دے گا اس لئے گلے میں یہ تلسی کنٹی پہننے کا بڑی محتق ہے اس لئے جب مہاراج بلے بلے دیکھو کہتے دو طرح کے کتے ہوتے ہیں کتنے طرح کے کتے ہوتے ہیں کتنے طرح کے کتے ہوتے ہیں بلے دو طرح کے کتے ہوتے ہیں بلے ایک پالتو کتا اور ایک پالتو کتے کہتے جو پالتو کتے ہیں ان کی گلے میں بیلٹی بندہ ہوا رہتا ہے وہ دیکھنے سے پتا چلتا بھائی کسی گھر کی کتے ہیں اور جسکو گلے میں گلے میں طلش گھنٹی جس کی ہے کہتے یہ کس کی پہلتو ہے بل یہ بھگوان کی پہلتو ٹھاکور جی کو پہلتو ہے اگر گلے میں طلش گھنٹی نہیں ہم سب تصو آپ پہلتو ہے اس لئے ہمیں پھالتو نہیں بننی چاہیے کیا بننی چاہیے ہمیں بھگوان کی پہلتو بنا اس لئے سب کے سب گلے میں تلسی کنٹی پہنو دیکھو میں نے میرے پاس سسیان بہت سارے بھٹی لے لے لیکن میں جب کسی کسی گر میں گیا دیکھا تلسی کنٹی نہیں میں نے کہا بھائیا یہ تلسی کنٹی تمہاری کہاں چلی گئی بھلے یہ ٹوٹ گیا یہ ٹوٹ گیا ہے بھلے اس کو بعد پھر کیا ہے بھلے پھر کیا دیکھو جب گلے میں تلسی کنٹی ٹوٹ جاتی ہے نا پھر اس کو دھاگا سے پولیا کرو دھاگا سے پیکنا نہیں ہمارے جو بڑے گرو جی تھے نا جو پھٹو دیکھو ان کی گلے میں جو تلسی کنٹی تھی وہ بولتے تھے کہ میرے گرو دیو یہ تلسی کنٹی اپنا ہاتھوں سے دیکھ رہ گئی ابھی تک بھی پچاس سال سے وہ تلسی کنٹی میرے گلے میں کیونکہ گرو جی نے جب اپنا ہاتھوں سے یہ تلسی کنٹی دیتے اس میں سکتی دے کر کے دیتے وہ تلسی کنٹی میں سکتی ہے اس لئے جب ٹوٹ جاتا ہے گرو جی کہتے تھے پھر میں دو بار دھاگا سے اس کو پول لیتا ہوں اور یہ کنٹی جتنے پوراں ہی ہوتی ہے نا اتنا اس میں طاقت ہے اور میرے طرف میں دیکھو دیکھو یہ میری مالا ہے یہ میرے گرو جی ہمیں دیکھ رہے گئے کوئی کوئی بیکتی جب مالا کوئی ایک دو کوئی دانا ٹوٹ جائے نا اس کو پھینک دیتے ہیں پھر دوسرے مالا نہیں مالا کبھی نہیں بدلانی چاہیے کیونکہ گرو دیو جب یہ مالا دیتے ہیں وہ یہ مالا میں جب کرتا یہ مالا دیتے ہیں اس میں سارے سکتی دیکھر کے گرو دیو ہمیں دیتے ہیں اور جتنے اس میں مالا تم جب کرتے رہو گے نا اس میں اتنا سکتی آتی جاتی ہے اتنا سکتی مالا میں آتی ہے اتنا سکتی کیوں اتنا دن سے تم نے یہ مالا میں نام جب کیے ہو اس میں سارے سکتی اس کے اندر میں رہتی ہیں اس لئے مالا کو بارم بار نہیں بدلانی چاہیے اگر کئی موتی ٹوٹ گیا نا اب میرے کو بولنا برندابن میں جانا ان کو دینے پر وہاں پر بابا لگو پھر اس کو دو بار اچھے دھاگا سے پو کر کے اگر کوئی ایک دو آت اگر مالا ٹوٹ بھی گیا نا اس کو دو بار انہیں پھر لگا کر کے ایک دو مالا بدلانی دے دیتے ہیں اس کو صحیح کر کے پھر یہ مالا کو دے دیتے ہیں اس لئے مالا کو بارم بار بدلانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اور گلے میں دھیان دیکھر سنو جب گردیب ہمیں بچوں کو بیٹھا کر رکھو سامن اس لئے جب گردیب ہماری گلے میں تلسی کٹی اگر بار دیئے جب گلے سے تلسی کٹی نکل جائے جب تک دو بار گلے میں ہم کٹی نہیں پہتے ہیں تب تک پانی بھی نہیں پیننی چاہیے تک تک پانی نہیں پیننی چاہیے بلے کیوں دیکھو یہ تلسی کٹی گلے میں رہتا ہے جب کوئی چیز کو ہم پیتے ہیں یہ تلسی کو ساتھ میں سپرس کرتے ہوئے وہ اندر سے نکل جاتی ہیں اس لئے ہم اس کو کٹے پہ دھارن کرتے ہیں جیسے کوئی بولی بلوگے یہ تلسی کٹی کو سپرس کرتے ہوئے تو وہ بولی نکلتی ہیں وہ بولی سندھا نکلتی ہیں وہ پبیتر ہوگر کا اندر میں جاتی ہیں اس لئے جب تک گلے میں تلسی کٹی نہیں تب تک پانی پینا نہیں چاہیے پاپ لگتا ہے اگر کئی تلسی ٹوٹ گیا جب تک اس کو بھو کر کے نہیں پہن لو پانی تک بھی نہیں پینی چاہیے یہ نیم ہے گرو جی یہ بات گرو جی بتا کرتے تھے گرو جی اس لئے گلے میں تلسی کی کٹی ہونی چاہیے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاسپورٹ ہے یہ کیا ہے ہماری ہماری پاسپورٹ ہے اس لئے گرو جی کہتے تھے جیسے بھدیس میں جانا چاہتے ہو تمہاری پاسپورٹ میں تین چیز کی ضرورت ہے بتا سکتا ہو تین چیز کیا ہے اگر آپ بھدیس امریکہ جانا چاہتے ہو لنڈن جانا چاہتے ہو تین چیز تمہاری پاسپورٹ بتاؤ کیا کیا تین چیز پہلا نمبر پاسپورٹ دوسرا نمبر بھیجا اور تیسرا نمبر ٹکے اگر یہ تین چیز ہونا پھر تو آپ بڑیتیس جا سکتا ہوں نے تو بڑیتیس نہی جا سکتا ہوں دیکھو یہ دنیا میں تو اسی دنیا میں بھی ایک کنٹکی سے دوسرے کنٹک intimate نہیں جا سکتا ہوں اگر کوئی بولگو برندہ بنا جانا چاہتے ہو فر آپ کو پاس میں بھی تین چیزیں ہونی چاہیے کتنا چیزیں ہونی چاہیے تین چیز پہلے پہلا نمبر کیا ہے پہلا نمبر پاسکوڑ پہلے یہ پاسکوڑ کیا ہے بلے تلسی کی کنٹھی تلسی کی جو کنٹھی ہے یہ پہلا نمبر یہ تاسکوٹ ہے بلے دوسرا نمبر بڑے بھیجا بلے بھیجا کیا ہے بلے یہ تلگ ہے بھیجا کیا ہے یہ تلگ ہونی چاہیے اس لئے یہ تلگ کی بڑی محتو ہے جیسے آپ جو سدھوام آتا ہیں سب کے سب مانگ بھرتی نا سندور لگاتے ہو سندور لگاتے کی نہیں سندور لگاتے ہو مانگلہ سترہ پہنٹی ہو کوئی بڑی کہتے ہیں آرے بھجان کرنے کے لئے یہ سب دکھانے کا جارورت کیا ہے گلہ میں کنٹھی تلگ یہ سب کیا دکھانے کا جارورت کیا اندر اندر میں بھجان نہیں ہو سکتا ہے سب کو دکھانے کے لئے جارورت ہے دیکھو دھیان دکھر سنو دنیا کو دکھانے کا جارورت تلگ کنٹھی دیکھو جیسے تمہاری پتی جنتا ہے آپ سارے سدھوام کا سرنگار اتار دو ایک دم بیدھوام بند کرنے کے پتی کو پاس میں جاؤ بتاؤ تمہاری پتی سیوکار کرے گا بتاؤ تمہاری پتی تمہیں سیوکار کرے گا کہ نہیں بتاؤ پتی سیوکار کرے گا بلگا میں جندہ رہتے رہتے تو کیا میرے کو مان کالی ہو وہ بولے گا نا بلگا میں جندہ رہتے رہتے تم نے کیا میرے ختم کر دی بھئیہ جب تر کو یہ دنیا کی پتی سیوکار نہیں کر رہا ہیں وہ پرام پتی تمہیں کیا سیوکار کرے گا اور یہ دنیا کی پتی تمہاری کب سے بنے بتاؤ ساندھی سے پہلے پتی سے کوئی مطلب تھی اگر بیچ میں ڈائیوز ہو گیا تو پھر ایک دن پہ مرنا ہی پڑے گا پتی تو چھٹے گا جب اسی کے لئے اتنے تم نے مانگ بھر لی اور اتنے سندر اور مانگلہ ستر پہن لی جو ہماری جنم جنمان تر کا جو پتی ہے پھر اس کے لئے کیا نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہتے ہیں نا آو میری سکھیا مجھے مہند لگا دو اور مجھے سیام سندر کی دلوہن بنا دو مجھے سیام سندر کی دلوہن بنا دو اس لئے جب آپ شریف تھاکور جی کو سامنے جاتے ہیں نا تھاکور جی تین چیز اگر تمہاری سریر میں دیکھیں اپنی آپ تھاکور تمہیں سیتار کر لے گے تین چیز کیا اگر گلہ میں کنٹی تمہاری ہے دوسری چیز اگر تلک ہے اور دوسری چیز ٹکیٹ ہے کہ بھگوان کی نام اگر یہ تین چیز تھاکور کو دیکھ لے نا تھاکور جی کو بولنے کا جرورت نہیں میں تیرا ہوں اور تُو میرے ہو بولنے کا جرورت نہیں تھاکور اپنی آپ تمہیں سیوکار کر لے گے اگر کنٹی تلک پرم کا نام نہیں جب کر رہے ہو نا کوروڑو بار بھوڑ دو میں تیرا اور تے میری تھاکور جی بولے گا چین ہے تیرے ساتھ پاس میں کیا چین ہے تو میری بھکتی کرتا ہو اس لئے کیا کرنے چاہیے کنٹی مالا تلک لگانے چاہیے دیکھو یہ پاس میں اس کو نماندری ہے ہم تو ہندو ہے آپ جا کر وہاں دیکھنا انگرے جی کو دیکھنا چیزے گلا میں کنٹی مالا تلک سب کے سو مالا لگ رہے بھجن کر دیں لیکن ہم اتنے پیشن دار بن گئے ہم پیشن پیشن کیا جتنے انگرے جیوں کو جھوٹن گھا رہے ان کی جتنا رہن سان کھان پان اور وہ اپنا ہندو سانسکرٹ کو بھول رہے ہیں اور وہ لوگ اپنا سانسکرٹ سے نفرت ہو کر کے اور ہماری ہندو سانسکرٹ کو گران کر رہے ہیں ہماری ہرینا مالا تلک کنٹی ہم اسب دھارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے ہمیں کنٹی مالا تلک پہننی چاہیے ہاں دیکھو کچھ بھتر لوگ ہاں دھیان دیکھ رہے سنو کچھ بھتر لوگ ہم اسے مالا بھی لیے ہو لیکن کبھی کبھی دیکھتا ہوں کلا میں کنٹی تھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی تلک نہیں لگاتے ہیں نہیں تلک جرور لگا تلک لگایا کرو کیونکہ ابھی جو گڑی ہے نا ابھی یہ گڑی میں آپ کو کوئی کچھ بولنے والے نہیں ہے کیونکہ ابھی پورا گڑی باس سب مل کر یہ کتھا کرو آ رہے ہو ابھی گڑی تو گڑی نہیں رہ گیا ابھی تک گڑی گولوکو برندہ وان بن گیا کیا بن گیا کیا بن گیا گڑی گولوکو برندہ وان ابھی گڑی بن گیا گولوکو برندہ وان کس کو کہتے ہیں جہاں پر پرمکہ کرتن ہو بھجن ہو پجا ہو اس لئے ابھی سارے گڑی کے بھکت لوگ سب گھر گھر میں کرتن بھجنو پھجا کر رہے ہیں گھر مہ بھکتی ابھی کچھ بولنے والے نہیں ایک در سامنی اسکوانے دوسرے سب کے سب ہمیں بھکت بن گئے اس لئے ابھی دنیا میں تیم کو کوئی روکنے والے نہیں اگر کنتی مالا پہن ہوگا تیم کو کوئی کچھ اللہ علیہ وسلم موähän رہے ہی گا آج سب کون رنج میں سارے بیانے ہو لбу investigate جنگ رنجے کا شکل جو بلا بی رنگ جو جون رہا گا رنج کا سارہ گولا بھی رنگ سب کے ساب گولا جو اور جو پرسو ہے گر راج اور نکھون پرسو ہے پرسو شری ورنکھون پرسو ہے اور اسی دن مجھے لگتا ہے اس کو اس کو بعد میں سنگ سیاد ہوگا اور جغرناج کی رث جاترہ ہوگی جگرناج کی رث جاترہ ہوگی اور جس دن جغرناج کی رث جاترہ ہوگی گی نا اس لئے آپ لوگ اسی دن جان سے آج سب کے سب پھلا رنگ پہنی کر کر گیا نا رنگ پہنی کر کر رتح جاترا کے دن بھی سب کے سب ایک ہی رنگ کا ساڑی پہنی کون سے در انگη سب نیلا پہنی کر گیا اس میں سب کے سب کون ج آپ پہنی کر گیا اگر نہیں ہوں نا ا taper سب دار لے گرے پہنی لیکن ایک ہی رنگ پہنی کر گا کونجا رنگ پہنی کر گیا رتح جاترا کے ساتھ دарищ سنہ مجھے در جادلہ بھی دھوں پاہنی پڑbones سب کے گھلے کرتے ہیں کرتن کرتے سب کے سب چلے گے اور اس بار لگ رہا ہے یہ جیدہ بھکت لوگ آ رہے ہیں گڑی میں ہم دوسرے دوسرے جگہ میں بھی جاتے ہیں جگرناج کی رتجاترہ کرتے ہیں وہاں پر تو بڑیا ہوتا ہے لیکن اس بار لگ رہا ہے یہ گڑی میں پورا تہل کا مچی جائے گی کیونکہ اس بار سب کے سب بھکت لوگ جیدہ آ رہے ہیں اس بار جیدہ بھکتے ہیں اس لئے اس بار بڑیا سے رتجاترہ بنائیں گے پورا سارا دنیا میں سارا دنیا میں جیسے ٹل کا مچ جائے گڑی والوں نے کئی سے رتجاترہ بنائیا تھیک ہے نا مرسلی گڑی گاؤں کی اب دیکھو یہ گڑی گاؤں سے بہت گاؤں سدھر گیا ہے یہ گڑی گاؤں سے کیونکہ یہ گڑی کے جو لڑکیاں ہیں یہ ساندھی کرتے ہیں یہ دوسرے دوسرے گاؤں میں گئے اس لئے ہم تو گڑی گاؤں دوسرے دوسرے گاؤں کو دھنیواز دیتا ہوں کیونکہ یہ گڑی سے جو لڑکیاں سادھی ہو کر کے دوسرے دوسرے گاؤں میں گئے وہ اپنا ساتھ میں کوئی گوپال لکھ رہے گئے کوئی مہا پروہ نتیانند و پروہ کو ساتھ میں یہاں پروہ جو لڑکیاں بیٹھئے جو سادھی ہوئی کہ سب کے سب تھاکور جو لگے گئے اور دوسرے گاؤں میں ایسے گڑی گاؤں کے لڑکیاں پرچا رکھی ابھی دوسرے دوسرے گاؤں دیرے 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 جتنے گجر گاؤں میں کتھا ہونے لگ گیا ہے گجر گاؤں میں دیرے دیرے کتھا شروع ہو گئی اور گجر گاؤں میں ابھی کرگری زیادہ میرے پاس میں جو بھکت لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب گجر گئے بھکت سب گجری آ رہے ہیں سب کے سب گجر گجری یہاں آ رہی ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ گجر جاتی کے اوپر ہمیں تھاکور جی کی کوئی بیسے کرپا ہے اور یہ گڑی گاؤں سے جہاں جہاں بیٹھیا جب جہاں رہی ہیں اور جہاں سے سب بہو ہیں آ رہی ہیں وہی لوگوں ہی دنیا میں پرچار کر رہے ہیں اور سارے پریوار کو بھلا بھلا کر لے آتے ہیں اور ان کو مالا دلگا آتے ہیں ان کو بھگوان کی بھجن کر رہا آتے ہیں اس لئے آپ لوگ یہ گڑی گاؤں کے لئے خود جوردار تعلی ہو جاں گڑی گاؤں کے لئے اس لئے جس دن جگرناج کی رتھے آترا ہوئے گی بڑے دھوم دھام سے سری جگرناج کی رتھے آترا بنائیں گے اور جو پرسو ہے یہاں پر پرسو سری ارنکوٹو مہات سب کریں گے اور بھاگوات گتھا میں ارنکوٹو کا بہت مہتو ہے ارنکوٹو مہت سب کا بھشیش مہتو ہے بھاگوات میں کیونکہ کرشنا سویم بتائے یہ ارنکوٹو اتصاب میں جو کبل ایک ارنکوٹو کا تانہ ارنکوٹ میں لگا دیتا ہے کسی جیوان میں گھر میں ارنبستر کی ابھاوانی بڑھتی ہے یہ ارنکوٹو کی تینے مہیمہ ہیں بڑی مہیمہ یہ ارنکوٹو مہت سب کو ہاں دیکھو ہری کرشنا ہے اب لوگ اسے ایک پراغتنا ہے سب دھیان دیکھر سنیں گڑی گاؤں کے بھدت لوگ ایک پراغتنا ہے جیسے اس بار کتھا ہو رہی ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پیانڈل کتنا اچھتے سے بنائے پھر آپ کو پیکٹ میں بھر بھر کر کے ایک ایک پلیٹ میں بھر بھر کر کے پرساد دے رہے جانتے ہو جو جس پلیٹ میں پرساد لے جا رہے ہو پتا ہی وہ پلیٹ کا کمت کتنا وہ ایک پلیٹ کا کمت دس روپیہ ہے جس پلیٹ میں آپ پرساد لے جا رہے ہو اس کا کمت دس روپیہ ہے ایک ایک پلیٹ میں جو پرساد لے جا رہے ہو اس لئے اس بار کسی کارنے سے جو پیسہ ان لوگوں کا جو کلیکشن ہے اتنا نہیں ہو پائے جتنا خرچہ ہوگی اتنا ان کی کلیکشن نہیں ہو پائے میرے سے پرارتنا کر رہے تھے جو لاشٹ کا دین جو بھنڈار آئے وہ سب سے بڑا بھنڈار آئے پھر کہتے ہیں یہاں ہجار لوگ بیٹے ہو پھر باہر سے بھی بھکت لوگ آتے ہیں الگ الگ جاگہ سے بھی آتے ہیں بھکت لوگ اس لئے جگرناجی رتھ جگرناجی بھی آتے ہیں وہ پرارتنا کر رہے تھے جیسے یہاں پر بھکت لوگ جیسے جن کا نام لیتے ہیں کچھ کچھ وہ لوگ مدد کرتے ہیں یہ پرارتنا کر رہے تھے اگر ہو سکے تو آپ سے پرارتنا ہے جیسے روز روز پرسات دیتے ہیں اگر آپ لوگ کو تھوڑی تھوڑی مدد کر دو اس میں جیدہ نہیں اگر تھوڑی تھوڑی اگر آپ مدد کر دو کوئی بولے آج کا جو سبجی میدے نہیں تو اس میں جو تال ہے میرے طرف سے تال ہے نہیں تو میرے طرف سے یہ چاول ہے نہیں تو میرے طرف سے یہ پوری ہے آج تو آپ کے لئے رسگلا بھی ملے گا ایک ایک رسگلا ملے گی ایک ایک رسگلا ملے گی میں منا کر رہا تھا اتنا مت کیا کرو تمہاری پاس میں خویسہ نہیں بلے اچھے طرح سے ہو اس لئے اس لئے آپ لوگ اگر ہو سکے آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کرنا تب ہی اتنے بڑیا اتنا ہوں ہم تو چاہتے دین پرتیدن اور بڑیا سے بڑیا گڑی میں اتنا ہوں اور اچھی طرح سے اتنا ہوں اس لئے آپ سے پراتنا ہیں آپ لوگ اگر تھوڑی تھوڑی جتنے ہو سکے آپ کا limited سے چاہتا نہیں جتنے تمہاری ہو سکے اگر آپ تھوڑی بہت اگر مدد کروں گے پھر یہ اتنا ہوں بہت اچھے طرح سے ہو جائے گا بلسی برندہ ونبیاری لالکی جے جائے جائے سری رہے اب بھگوان بامن پہ آ رہے ہیں بلسری دیبتہ دیبتہ میں جب لڑائی ہوتی تھی اگر دیبتہ لوگ مر بامن پہ آ رہے ہو گیا کتنا سمجھ لگے گا پانچ منٹ لگے گا دس منٹ لگے گا ہمیں کتھا سنا رہا ہوں جلدی جلدی بلد تیاری کرنے میں ہاں ہری کرشنا دیبتہ دیتے میں جب اکثر کر کے لڑائی ہوتی تھی جب دیبتہ مر جائے یہ تو مر جائے دیتے لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کا گروسی سکرہ چارجیا یہ سنجی بنی منٹر سے پھر ان کو جندہ کر دیتے ہیں ابھی دیبتہ لوگ بھگوان کو پاس میں گئے جب ہم مر جاتے ہیں لیکن جب دیتے مرتے ہیں ان کا گروہ تو ان کو جندہ کر دیتے ہیں لیکن ہم مرت مر جاتے ہیں ابھی بتاؤ کیسے ہم لوگ امر بنیں ایک کام کرو تم لوگ مل کر کے یہ سمدر منتھن کرو اور سمدر منتھن سے سب سے پہلے نکلا ہلا ہلا بیس نکلا جہر نکلا سری سنکر جی کو پراتھنا کی سنکر جی تان کے تان انہیں نے جہر کو پی لیا اور انہیں نے کہاں پر دھارنا کی بلہ یہ گلے میں انہیں نے دھارنا کر لیا اس لئے انہوں کا گلہ نیل پڑ گیا اس لئے سنکر جی کا ایک نام پڑ گیا نیلکنڈ مہا دیکھ بلہ صرف نیلکنڈ مہا دیکھ دیکھو یہ سنکر جی یہ گلے میں کیوں اس کو دھارنا کیا اپنا ہردے میں نہیں کیوں اور اس کا موہ میں کیوں دھارن نہیں کیا سنکر جی سکھا دیتے ہیں اگر کوئی گندھی چیز ہونا اب لوگ کبھی اس کو موہ میں مت رکھا کرو اپنا ہردے میں مت رکھا کرو کہاں رکھو کنٹے میں رکھو بلے کیوں اگر کوئی گندھی چیز کو موہ میں رکھو گئی پھر لڑھائی چھگڑا کرے ہمارے بڑی بھرو جی کہتے تھے سب چیز میں ہاتھی ہے دیکھو امگل میں ہاتھی ہے یہ امگل کو سدھا کرتے تو ہاتھوں میں ہاتھی اس کو سدھا ہو جاتا ہے کمر میں ہاتھی اس لئے ہم بیٹھے ہیں پیار میں ہاتھی چلتے ہیں لیکن ایک چیز میں ہاتھی نہیں بتا سکتا ہو کس میں ہاتھی نہیں کس میں نہیں یہاں تو بڑے بڑے پتیت سو بیٹھے لئے اس لئے کبھلے جیب میں ہاتھی نہیں اس لئے دیکھنا وہ جیب کبھی چوب نہیں بیٹھتا ہے لپر 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 دین بر کرتی رہتی اور یہاں پر بھی بیٹی کریں کچھ میں آتا ہے لپر لپر یہاں بھی کر رہی ہے یہ جیوہ بند نہیں ہو رہی ہے اس لئے دیکھو جتنے جھگڑا کا مول کارنہ ہے جیوہ ہے آپ کو پتا ہے یہ مہار پر کیوں ہوا یہ جیوہ کی کارنے سے کیونکہ درعبت انہیں کبھل اس نے اپنا جیوہ پر چلا دی جب درجو دھن نے گیل پڑا اس نے بتایا اندھا کا بیٹا اندھا ہوتا ہے بھاس درجو دھن کے بڑا کرو دھایا بھل اندھا کا بیٹا اندھا ہوتا ہے اس کا مجھا میں چکھا دوں گا اس لئے پرام مہا بھارت آرم گاؤ گی بھل یہ رامائنے کیوں ہوا رام رابنے میں یہ جیوہ کیوں ہی بھل اس کا بھی کارنہ یہ جیوہ ہے آپ لوگ رامائنے پڑے گی نہیں رامائنے کون کون پڑے ہو رامائنے کون کون پڑے ہو دیکھنا یہ جو جھگڑا ہے نا یہ رامائن یہ ستھا جی کی کارنے سے جس سمیں یہ ماری چی نے ہیرن بن کر کے آئے ستھا بلے رام کو بلے یہ ہیرن کو میرے کو پکڑ با دو ابھی وہ ہیرن کو پکڑنے کے لیے گئے لکمان کو بلے لکمان یہاں سے جانا نہیں یہ رامان کوئی راکھیا ساہ سکتا ہے اتنے میں رام چدر جب ہیرن کو بان مارے وہ ہیرن نہیں تھا وہ تھا ماری اتنے میں مارچ نے جوڑ سے چل آیا بھائیہ لکمان اتنے میں ستھا بلے لکمان تم نے سنا تیرے بھائیہ اپر میں کوئی بھیبت ہی آ پڑی لیکن لکمان کا پتہ رام تو بھگوان ان کو پر کیا بھیبت ہی آئے گی بھائیہ نہیں پربھو کو پر کوئی بھیبت ہی نہیں آ سکتی بھائیہ تم جاؤ بھائیہ کو رکھیا کرنے کے لئے نہیں بھائیہ بول کرے گئے تم کو چھوڑ کر کے نہیں جانا کیونکہ یہاں پر سوڑ آکھیا سلوک رہتے ہیں اتنے میں ستھا اتنی سی بات بتا دی میں سمجھ گئی ہوں تم میرے ساتھ میں کیوں آیا تھا تم یہ سوچ رہے ہو رام اگر مر جائے پھر تم میرے سے سادھی کرو گے لکمان تو ستھا کو اپنا ماں مانتی ہے تب یہ بات کو کیسے سہن کر سکتی ہے اتنے میں لکمان چلے گئے ایک لکمان ریکھا کاٹ کر کے بھائیہ دیکھو ماتا جی آپ کبھی اسی ریکھا کو پار نہیں کرنا لیکن ستھا نے دو گلتی کر دی کیا دو گلتی کی ایک تا یہ لکمان ریکھا کو پار کر گئی اور دوسرا کام کیا کی یہ جیوہا کو انہیں چلایا اس لئے یہ رامائن ہو گیا اور اس لئے رابان نے کیا کہ ستھا جی کو اٹھا کر کے لے گیا دیکھو جتنے ماتاں ہیں آپ دھیان دیکھر سنو کبھی بھی یہ دو گلتی نہیں کرنا پہلا گلتی کیا ہے کبھی یہ جیوہا کو مد چلائے گا آپ دیکھنا گھر گھر میں ساس گوہو میں بہو گوہو میں بھائی بھائی میں کیوں لڑائی ہوتی ہے بھائی بھائی میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے یہ ماتاں ہیں نا یہ جیوہا جیدہ چلا لیتی ہے تھوڑی سی اُلٹا پلٹا کچھو بولتی جیوہا چل گیا کچھ ہوا ہے نہیں تھوڑی سی جیوہا سے کوئی سلیپ ہو گیا اس نے میرے کو ایسے بتایا ایسے پھر دکھنا گھر میں مہا بھارت گھر میں پھر رامائن ہونا سلو جاتی ہے یہ جیوہا کی کارنے سے ہوتا اس لیے بتائیں دیکھو اس لیے چیتنا مہا پرہو چاہتے ہیں دیکھو جیادہ بھولنا چاہتے ہیں جیادہ بات کرنا ہے دیکھو میرے طرف میں دیکھو مہا پرہو کہتے ہیں مالا جب کرو جیادہ بھولو گے نا ادھر ادھر مت کرو یہ مالا لے کر کیا کرو حریف کرشنا حریف کرشنا حریف 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 مالا جب کرنا یہ دردر بات کیوں کرتا مالا جب کر بھاس کام تمہا لے ہو گیا ٹھیک ہے نا مالا جب کرنا بھولٹا بھولٹا جیوہا میں بولنا نہیں اور دوسری چیجی کیا بھولئے یہ لکمن ریکھا کو پار مت کرو بھولے لکمن ریکھا کیا ہے بھولے کبھی بھی مرجیاں دا کو پار مت کیا کرو مرجیاں دا میں رہو پیتا ماتا کو آدھر کرنا پتی کو آدھر کرنا سانس سسرو کو آدھر کرنا ہر سوے اپنا مرجادہ میں رہو اگر مرجادہ کو پار کرو گا یہ راوان اٹھا کر پھر لے جائے گا اور جتنے لڑکیاں دھیان دکھر سنیں کبھی بھی ایسے نہیں جہاں اچھا جا رہے ہو جہاں اچھا گھوم رہے ہو پھر یہ راوان ہمیں اٹھا کر لے جائے گا اس لئے کہتے ہیں مرجادہ رکھا کو کبھی پار مت کیا کرو اور کبھی یہ جیوہاں کو چلایا مت کرو یہ دو چیزیں سنکر جی سکھا دیتے ہیں پھر سمدر منتھن ہوئی اس سے پھر امبرتہ نکلا امبرتہ نکلا تو دائتہ لوگوں نے چھین لیا بھگوان نے سوچا اگر دائتہ لوگوں کو امبرتہ پیئے گے تو امر بن جائیں گے پھر اگر یہ امر بن جائے گے دنیا کے لئے ہانی کارک پھر بھگوان نے مہینی افتار لیتے ہی بھلے سنی مہینی بھگوان میں کیا جب بھگوان مہینی افتار لیا ابھی اتنے سندھری مہینی تھی ان کو دیکھ کر تسارے دیکھنے لوگوں بھول گیا یہ امرتہ پینا ابھی مہینی سے بات کرنے کے لئے پاگل ہو گئی مہینی بھولی بھائیا تم کیا لگتے ہو ہمیں بھلے بھائی بھائی لگ رہے ہیں بھلے لڑھائی کیوں کر رہے ہیں بھلے امرتہ کے لئے لڑھائی کر رہے ہیں بھلے دیکھو مہینی اگر امبر تب پیئے گا تا تیری ہاتھ سے پیئے گا نہیں تا امبر تب پیئے گا بلے میں انجان ستری بلے نہیں پیئے گا تا تمہاری ہاتھ میں بلے دیکھو میں جو کچھ کروں گا پھر بولنا نہیں بلے کچھ نہیں بولے گی بلے ایک کام کرو دو لائن کر کے بیٹھ جاؤ پہلے یہ دیوتا کو تو پھلاوگی بات میں پھر یہ دیکھتیاں کو پھر میں پھلاوگی اتنے میں جب انہوں نے دیوتاں کو پھلا رہے تھے پلاتے پلاتے چندر سرجی کو بیچ میں ایک سور بھانو نام کے دیکھتیاں آگر بیٹھ گیا وہ بھی امبرت کو پی لیا اتنے میں چندر سرجی ایسا رہا کیا بلے پرہو جی یہ دیوتاں نہیں یہ دیکھتیاں ہیں بھگوان سدرسن چکر کو بلائیا اور انہوں نے انہوں کی گلہ کو کار دیا جب گلے کو کار دیئے بلے جہاں پر اس کا مانس گری پڑا وہی پر ہو گئی یہ پیاج کی پہودا جہاں پر گری پڑا اس کے ہاتھی وہاں پر ہو گیا لسن اور جہاں پر اس کی خون کا بھوند گری پڑا وہی پر ہو گیا مصر کا ڈال اس لئے جو تین چیز یہ اپا بیٹھ رہے میں نے پہلا بارے بھی قطعہ سنایا تھا یہ دوسری پرانے میں قطعہ آتی ہیں یہ گئیہ کی ماں سے یہ پیاج کی پہودا ہوئی گئیہ کی ہاتھی سے یہ لسن بنا اور گئیہ کی خون سے یہ مصر کا ڈال بنا اس لئے یہ تین چیز کو اپا بیٹھ رہ بھانے جاتی ہیں ہم لوگ نو براتری بھرت رکھتے ہوں گی نو دن تک یہ چیز کوئی کھاتے ہو نو دن تک بتا کوئی کھاتے ہو نو دن تک بل کیوں نہیں کھاتے ہو کیونکہ اس کا جو سریشتی ہے نا یہ گندھی چیز سے یہ سریشتی ہوئی ہے اس لئے ماتا جی کو یہ پسند نہیں اس لئے ہمیں چیز نہیں کھاتے ہیں کیا کہ ماتا جی کو نو دن کے لئے خوش رکھا پھر کھاؤ ناراج کر دو جو چیز کھاکور جی کو پسند نہیں دیبی کو وہ چیز ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے پھر کھاکور جی کو بھوگ لگا کر کھا نہیں سکتے ہو اس لئے اس لئے چیز کو ہمیں برجی تک کر کے ستھ روپ میں کھاکور جی کو بھوگ لگا کر کھا ہمیں کھانا کھانی چاہیے پھر انہیں امبرت باٹھتے باٹھتے جب سماکت ہو گیا اتنے میں مہینی وہیں سے انتر دھیان ہو گئی پھر دیبتہ دجتے میں لڑھائی شروع ہو گئی لڑھائی شروع میں دیبتہ تو امبرت پی چکے تھے پھر دجتےوں کو ایک طرف سے مارنا شروع کیا اتنے میں برہمہ جی آ کر کے روگ لیے روگ لیے تو پھر سکرہ چارجے ان کو پھر جندہ کر دیے جندہ کیے تو پھر بلی مہاراج جگہ کیا بشوہ چیت جگہ کیا وہ جگہ سے رد نکلا وہ رد میں بیٹھی کر کے جو جدھہ کرے گا اس کو کوئی مار نہیں سکتے ہیں ہے روڑ نے دیبتہ کو پر چڑھاؤ کی سارے دیبتہ کو مار مار کر بھگا دے اور جا کر دوسرے نے اندربت میں بیٹھ گیا ابھی دیبتہ کو جو ماں آتی تھی شریف کسیب جسے بولے میرے بیٹے کو سورگ کیسے ملے گا بولے ایک کام کرو ایک بیو برد ہے کہ بولے بارہ دل کا کہ بولے دودھ پی کر کے رہو اور تھاکورج کو پھین بھوگ لگاؤ اور تم یہ بردھ کو پالنے کرو سایٹھے بھگوان شریف بامن دیو پر اکٹھ ہوگی سچمو سے 2 کو بہر میں شریف بامن دیو پر اکٹھ ہوتےین بنا شریف بامن بھگوان اے میرے گ ripe ابھی ابھی بتریببان ہوں مڑی بھگوان کی جنما اتصاب کے لئے ابھی ان کی اپنین سانسکار کی گئی نیام ہے اپنین سانسکار کو بعد میں اس کو پھر بکھیا دینا پڑتا گرو جی کو بولے گرو جی ہم آپ کیا بھکیا چاہتے ہو بھلے دیکھو میرے کوئی چھوٹے مٹے بھکیا نہیں میرے کوئی سورگ راجی کو بھکیا مانگ کر گلا دو بھلے کہاں سے لاؤں بھلے جاؤ نرمدہ ندی کی نرامی سری بلی مہاراج جگیاں کر رہی وہ جگیاں میں جو کچھ مانتے ہیں بلی مہاراج دیتے جاؤ بلی مہاراج سے بھکیا مانگ کر گلا دو جب انہوں نے سری بلی مہاراج کو پاس میں پہنچے بلی مہاراج بامن دیو کو دیکھ کر کے ایک دم تنبیت ہو گئی بلے باہ اتنے سندر برامن دیو تا بلے آج میرے دیت دھرما سارتگتہ ہو گیا آج آپ کو اتنے میں دان دوں گا پھر آپ کو کئی ہاتھ پسارنے کا جنورت نہیں ماغو جی بھر کر کے ماغ لو اتنے میں بھگوان بلے دیکھو پہلے آپ سنکلب کرو پھر میں ماغوں گا جب پھر سنکلب کرنے کے لئے گئے نا کسی نے سکرہ چارجے کو بول دیا بلے سکرہ چارجے جی تم تو یہاں پر سواہ سواہ میں لگے ہوئے ہو اور وہاں پر چلا لٹتے جا رہا ہیں چلا لٹ رہا ہیں جلدی جلدی جاو اتنے میں سری سکرہ چارجے آ گئے بلے بلی ساپ ساپ جانتے ہو یہ کون ہے بلے کون ہے بلے پہلے جو مہینی بن کر کے آئے تھی نا اور تم کو امبرت سے بنچیت کر دیا وہی مہینی ابھی یہ مہون بن کر کے آیا دیکھو یہ تین بھگ جمینی مانگے گا اور تین بھگ جمینی میں تریبھوان راجے بلے لے گا ایسے دان کو پرسن سے نہیں ماننے جاتی ہیں بلی مہاراج بلے بھئیہ میرے دونہ ہاتھ میں لڑو ہی لڑو دونہ ہاتھ میں لڑو بلے کیوں بلے ایک میں تھا تھاکور جی ہے رو میرے دروار میں بھگیا مانگنے کے لئے آیا ہے ایسے صوبہ جو کس کو ہوگا جو بھگوان جس کو پاس میں بھگ مانگنے کے لئے آئے سرا دنیا ان کو پاس میں بھگ مانگتے ہیں اور تھاکور جی میرے پاس میں بھگ مانگنے کے لئے آئے بلے بھریا جarور میں تو دان دوں گا ہی بلے گرو جی کا بات نہیں ماننگو بلے نہیں گروہ جی کا بات ہم نہیں مانیں گے ایسے گروہ گروہ نہیں جو بھگوان کی سوا میں منا کر دے بل اگر آپ بات نہیں مانوں گا پھر ابھیساف دیتا ہم بل جو کچھ کرنا کرو انہوں نے ابھیساف دیتا ہم برشت ہو جاؤ گی بلے کوئی بات نہیں دیکھو کہتے نیم ہے گروہ جی کو تیاغ نہیں دنی چاہیے گروہ جی کو تیاغ اتنا بڑا پاپ ہے لیکن کہتا ہی تیاغ دنی بھی چاہیے بلے کم دنی چاہیے ہم جس مارگوں پر چل گئے ہیں کہتے اگر وہ بھکتی مارگ نہیں ہو دیکھو یہ پجم پران کا سلوک ہے یہ سلوک میں بتا ہے بلے ابھائس نوو اپدشت نو مانترے نو نیرے امبرجے اگر تمہاری گروہ دے بھائس نوو نہیں بھائس نوو مطلب بھائس نوو بھکتی میں نہیں آئے اگر وہاں سے تُو مانتر بھران کرتے ہو نا اوپر نہیں نیچے جاؤ گی نیرے امبرجے بلے پونس چاہ بلے پھر بیدھی بیدھان کو ساتھ میں گراہی ایت بھائس نوو آت گروہ پھر بھائس نوو گروہ گرہن کرنی چاہیے یہ پتما پران کہتا ہے اگر گروہ جی بپت گامی ہو گئے بھکتی پت سے چھتا ہے بھکتی کرتے نہیں بھکتی کرتے نہیں اور بھکتی سے بھیجوت ہے بھگوان کی بھکتی میں بادہ ڈالتے ہیں ایسے گروہ سے جیمتہ کوئی کلیار نہیں اس نے انہیں تیاغ دے دیا جب پھر سنکلپ کرنے کے لیے گئے ایک گنگا شاکر ہوتا ہے نا اس میں ایک نال ہوتا ہے پھر آ کر کڑا بن کر بیٹھی گیا بھلے لگتا ہے کوئی کائی جم گئی پھر انہیں کوسل آ کر کس کو چھت کیا نا ان کی ایک آنکھی چلی گئی پھر تو وہاں سے بھگے وہاں سے یہاں پر سکھا کرتے ہیں کبھی بھی بھکتی چیز میں ہمیں بادہ نہیں ڈلنی چاہیے ہر سمجھ جتنے تمہاری اندر میں سمر تھو اتنا تم مدد کرو کبھی اس میں ٹانگ اڑانی نہیں چاہیے اتنے میں انہیں سنکلپ کیا اور انہیں ایک پیار میں یہ بچوں کانا لے جا رہے ہو اب بھگوان کرشنا جانبا لے گا ہاتھ بانے پھلا کر لے آو جتنے بچوں کو سب کرشنا بنائے نا ادھر لے آنے سب کس ہو بچوں کو کرشنا بنائے نا اس کو بچے کوئی کرشنا ملا بچے ٹھیک ہے ابھی بامن دے با جتنے بچوں کو کرشنا بنائے جب کرشنا آئے گے سب کو یہاں لے ٹھیک ہے بلے سری کرشنا کا نہیں آلا لیکن اتنے میں انہیں ایک بھگ میں بھور بھو 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 جانت اپس اتھ لوگ مناب لیا ستھے جگ میں پتا مہا بھرمہ جی بھگوان کو چرن کو ابھی سے کرتے ہوئے وہ پانی کو کمنٹل میں رکھے وہی پتید بھابن شری گنگا بھنی ہے ملے شری پتید بھابن گنگا مہاراہی دوسرے بھگ میں اتل بھی تل 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 پہ تل بتاو تسر بھگ کہاں پر رکھ گاروڑ جی کو بھلا کر انہیں باند دیا اتنے میں جو پتنی تھی نا بڑی بھکتی بھتی تھی ڈیان دگر سنا شری کا نام ایک پتنی پتنی بھتلاو کیا ہے پہ مطلب ہوتا ہے پتن تی مطلب جو پتی کو کبھی پتن ہونا نہیں دے گرنے نہیں دے پتی کا ایجت کو ہر سمیں بچہ کر کے رکھے پتی کو ایجت کو بچہ کر کے رکھے اس کا نام پتنی ہے اس لئے پتی کی ہر سمیں میں ہاں تن من دھن سے سب سمیں پتی کو بڑا بنا کر رکھے یہ وہ پتنی ہے بھلے بھگوان کو آپ نے کیا دیا دنیا تھاگر جی کا تھاگر دنیا لے لیا جتو خود کو خود نہیں تو دینا تھوڑی ہوتا ہے بلو نا بھلے سر پر رکھے بھلی مہارات خوص ہو گئے بھلے بھا کتنے سندری اچھی پتنی ہے ابھی تمہیں چنتہ میں پڑے گیا تھا دھون کیا بھلے تھاکر جی یہ بتاؤ دان بڑا نہ دانی بڑا بھلے دانی بڑا بھلے دان تو لیا بھلے دانی سویو کا کی ہے بھلے بتاؤ کہاں پر چرنک کہاں بھلے سر پر رکھو اتنے میں بھگوان تسرے چرنکو بلی مہارات کا سر پر رکھے سارے دیوطہ دیو دیکھر کا آشجر کی ہو رہے تھے دیکھو کتنی سو بھاجیوان بھگوان اپنا چرنکو ان کی سر پر رکھے سارے دیوطہ لوگ سرگ سے کوشتو کی بہوچھار کی اور سری بلی مہارات کی جائے کار لگائے بھلے سری بلی مہارات بھگوان 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 بنید شریع رہنہ بھگوان نے جاؤ تم ستل لوگ میں جا کر آج تو کرو ملے تُمہیں کیا چاہیے ملے بھرہو میں جب گھر سے نکلوں جس دروازہ سے نکلوں آپ کو درسن کرتے ہو نکلوں اور درسن کرتے ہو اندر میں آؤ بھگوان نے ترجم بول کی ہے مطلب بھگوان انکلوں کی درواز بھگوان بہت جائے بھلو ان کا پریل میں تھاکورجی بسیبوت ہو گئی دیکھو ادھر آجا بامن بھگوان ادھر آجا بامن جی ادھر آجا دیکھو بھگوان بامن دیت آج آپ کو پاس میں بھکیا ماغنے کے لیے جا رہے ہیں بھگوان کو بھکیا دنے کا بڑا پنجہ ہے جائے سے سری ستامہ دو پر تھیڑوا دیا تھاکورجی تریبون کا راجے دے دی ابھی تھاکورجی سرا جیوان آپ کو دیئے ہیں ابھی تھاکورجی آپ کو پاس میں آ رہے ہیں بھکیا ماغنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کچھ بھلے جا آپ ان کو تھوڑا بہت اب لوگ بھکیا دینا جائے بامن دیو لے جا بھلو ان بھگوان 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 جے جے سری بھگوان پتی نے بھگوان سے کھڑا بھگوان 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 ب تو تیرا ہے با بیار ہے ساتھ کہ یہ بھی دل پری اے قیمتہ حگت حگتے حگت حگتے تو تیرے پار پھڑا حگت حگتے موسیقی 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 ابھی دونوں کا مط ایک ہی مط نہیں اتنے میں جو پتنی تھی جو جگیاں کر رہے تو ان کو کان میں بول دیا بلے دیکھو اگر گھر میں بیٹی آئی گی نا موم آگی دھکینہ ملے گی بیٹا ہوگا تو کوئی دھکینہ پھوکنا میں نہیں دوگی ابھی برامان لوگوں کو دیکھا بھئی آ بڑیا دھکینہ ملنی چاہیے انہوں نے کیا کیا بیٹا کا ستھان پر نا بیٹی کی منتر بول دی بنایا گیا کھیر رانی کو کھیر کھائی تو تو رانی نے بڑی سنتر ہے کہ ایلا نامت آئے کہ بیٹی جنمدی ابھی سری راجہ نے گئے بسیسٹوں کو پاس میں بلے گرو جی یہ بیٹی کیسے ہو گئی میں نے کہا بیٹا ہونی چاہیے اتنے میں بلے دیکھو گھر میں جو بیٹی آئے نا سارا دنیا کہتے گھر میں لکھمی آئے گھر میں کون آئی لکھمی آئی لیکن بیٹا آئے تو کوئی نہیں کہتا ہے ناراہ نے آیا کوئی بولتا ہے ناراہ نے آیا کوئی نہیں بولتا ہے آپ دیکھنا بیٹی کو جب تان دیتا ہے نا کہتے لکھمی روپا مان کر کے بیٹی کی تان دی جاتی اور گھر میں بیٹی آئے تو لکھمی کی بڑی کرپا ہوتی ہے اور بیٹی والوں کا ہاتھ اچھا رہتا ہے اور بیٹا والا کا ہاتھ اچھا رہتا ہے میچہ رہتا ہے اس لئے بیٹی والوں کا ہاتھ اچھا رہتی ہے بیٹا والا کا ہاتھ اس لئے گھر میں بیٹی آئے تو لکھمی لیکن یہ بڑی دربا کی بات ہے اگر گھر میں بیٹی آئے نا نانا نانی کا حوستہ پہل گھڑا بیٹی کیسے آگئی بیٹا کیوں نہیں آیا نہیں بیٹی آئے نہیں تو بیٹی آئی یہ برابر ہے یہ برابر دکھ ہی نہیں ہونی چاہیے بیٹی آنے پر دیکھو جب پیتا جی باہر جائے جانے تو بیٹا کیا بولتا ہے پیتا جی میرے لیے کیا لاؤگی لیکن جب پیتا جب باہر جائے نا بیٹی کیا بولتی ہے پتا ہے پیتا جی کب آؤگے کب کیا لاؤگے اور یہاں کہتے ہیں کی کب آؤگے دیکھنا بیٹی جو سہادی ہوگر چلی گئی دیکھنا اپنا سوسر گھر سے حبر لیتی رہتی ہے میرے پیتا جی کیسے میرے باتا جی کیسے میں بہت ساری گھر میں یہ چیز دیکھا ہے جب گھر میں سہادی ہو جاتی گھر میں بہت آ جائے کبھی کبھی اتنا پیتا ماتا پریشاہ نہیں ہو جاتے ہیں جانتے ہو کہاں پر جاگرے رکھتے ہیں وہ بیٹی کو پاس میں رکھتے ہیں بیٹی ان کو پاس پر رکھتے ہیں اس لئے گھر میں بیٹی آئے دکھ ہی مت ہو گھر میں بیٹی آئے تو سمجھو گھر میں لگمی آئے اس کو مارنا نہیں تھاکور جی کو جو اچھا ہوئی ہوتا ہے اس لئے بیٹی کو اڑا دیکھو آپ بتاؤ اگر ماتا ہے نہیں ہو یہ دنیا سریشتی ہو سکتا ہے بتاؤ دنیا سریشتی ہوئے کہ کیا یہ دنیا جو دیکھ رہے نا ماتاوں کے لئے دیکھ رہے ہو بیٹی کو گھر میں کبھی نہیں مارنا چاہیے اس کو رکھا کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اس لئے کنیا دان سب سے بڑا دان ہے کنیا دان کی انہوں نے بلے بیٹی آئی تو اس میں کیا برا ہی کیا اچھی بات نا بیٹی آئی لکھوی گھر میں آئی بلے نہیں ہمیں تو بیٹا چاہیے کیونکہ سنگھہ سنگھ کو کون سنبھا لے گا دیکھو بسیشتی میں کتنے سکتی ہے انہوں نے منتر پڑھ کر کے وہ جو بیٹی تھی انہوں نے بیٹا بنا دیا اب اس کا نام ہو گیا سودوم نام ہو گیا جب وہ بڑا ہوا ایک دنی جنگل میں گھومنے کے لئے گئے تو اپنا سنیا سامت کو لے کر کے جتنے بھوڑا سب بھوڑی ہو گئی جتنا سنی قسم قسم لڑکی ہو گئی اور جو راج کمار تھا نا یہ ہو گئی راج کماری بھولے بھائیہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ وہ جنگل میں سنکر جی رہتے تھے ایک دنی چتو سن سنکر جی کو درسن گھرنے کے لئے گئے اسی سمیہ سنکر پاربتی دونوں آپس میں میلی رہے تھے چتو سن چلے گئے اتنے میں مہیا تو بڑی سرمیدہ پر پڑی گئی سنکر جی کو بھولے یہ وہی گھرگریستی ہے جسے یہ چنگل میں کوئی لڑکا آئے گا نہ اور لڑکا نہیں وہ لڑکی بن جائے گا ابھی ان کو پتا نہیں سب کے سب لڑکی بن گئے پھر راجہ کو پتا چلا پھر راجہ شریف بھسیشت جی کو پاس میں گئے پھر بھسیشت سنکر جی کو پاس میں گئے سنکر جی بولے ایک کام کر سکتا ہوں یہ ایک مہنہ بیٹا رہے گا اور ایک مہنہ بیٹی رہے گی بولے کوئی بات نہیں ایسے کرتو جب اس نے بیٹی رہی اس کی ساتھی بھود گو ساتھ میں ہوا ہوئی تو اس سے جو پرمپرا چلی اس میں سکھان تو چندر بن سا آیا اور چندر بن سا میں بھگوان کرشن سویم آئے جب وہ بیٹا تھا راج گماری سے ساتھی ہوئی پھر اس سے جو سنتان ہوئی اس سے سرجے بن سا چلا اور سرجے بن سا میں بھگوان رام آئے اور چندر بن سا میں بھگوان کرشن آئے دیکھو تھاکور جی پیسے بچی ترگیل آئے ایک بھیکٹی سہی یہ دو برن سا چلے اور یہ دو برن سا میں ہماری جو دو تھاکور جو بیسے سے کر کے جو بھگوان کرشن آئے اور جو بھگوان رام ہیں ایک بھیکٹی سہی یہ دونوں رام اور کرشن ہوئے ملسری کرشن کا نیا اللہ ملسری سیابر رام چندر کی جن شرین شرین ابھی بھگوان کرشن آنے والے یہ کن سے بڑا اتفا تو بچا دیا بلے کیوں پتا جی کا نام تھا اگرسن 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 بھگوان کرشن بیٹا کیسے دوست ہو گیا دیکھو اس کا کارنا کیا ہے اس کا کیا کارنا بلے کارنا ہے جب سرین بھگوان کرشن مہارات ساندھی کی ان کی پتنی کا نام تھی پتما وہ بڑی سندر تھی دیکھنے مراج کماری ابھی ساندھی کے کچھ دن بعد اپنا پیہر گئی ایک دنی بڑی سندر سد بھج کر کے ایک بات کو اندر میں گھوم رہی تھی ایک بیٹیا تھا جس کا نام تھا درمیل بیٹیا وہ آکاس مرک اٹھتے ہوئے جا رہا تھا دیکھا مرک اٹھتے ہوئے